ناظرین عدب آج تحریک عدب کو مکمل ہوئے تیرہ سال ہو گئے اور پچاسمہ شمارہ بھی آپ کی دعا سے تحریک عدب کا یہ آپ دیکھیں اور ہمارے ساتھ جو لوگ آج کی گفتگو جو رکھی گئی ہے یہ ساری جو ہے گفتگو کا جو پورا جو سرچشمہ ہے وہ ہمارے عرفان عریب بھائی ہیں جنہوں نے کہ جو کی تحریک عدب کے معامل بھی ہیں اور بڑا کام کرتے ہیں اردو عدب کے حوالے سے بھی تو آج چونکہ پروین شاکیر کی تعلق سے بھی آج جو ہے بہت سی گفتگو ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں پلسپال سنگھ بیتاب صاحب جو کی تحریک عدب سے بہت پہلے سے وابستہ ہے ابتدائی دور سے ڈاکٹر شاہنواز صاحب ہے شاہنواز صاحب کے بارے میں بھی ان کے جو ہے یہ کلچر ایک ایڈمی میں جو ہے یہ جو ہے آفیسر ہے پلسپال سنگھ بیتاب بھائی کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آئی ایس آفیسر ریٹائر ہوئے ہیں اور فوڈ کمیشنر کے عدے سے اور اس کے علاوہ جو ہے اردو شیر و عدب کی جو نسل ہے جو جدید نسل ہے اس میں اس کا جو خاکہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ ہم پلسپال سنگھ بیتاب صاحب کو ہم شامل نہ کریں آج کے دور کے اس کے پہلے کے دور کے جدیدیت کی عابیاری میں اس کے بعد آج تک جو ہے اس میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے ان کی شائری کا پلسپال صاحب کا آپ کا استقبال ہے پیسپال سنگھ بیتاب صاحب ہمارے تحریک عدب کے پروگرام میں شکریہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام صرف تحریک عدب کا ہے یا اس میں تحریک بقائے اس بارے میں ابھی عرفان بھائی آپ سے گفتگو کریں گے میں تعریف میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو دے دوں کہ ڈاکٹر شاہنواز صاحب جو کی کئی کتابوں کے مالک ہیں اکبال پہ بھی ان کا کام ہے اور ہمارے دوستوں میں بھی ہے اور بڑا کام کیا انہوں نے تو شاہنواز بھائی آپ کا استقبال ہے شکریہ 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 جی جی اب موضوع کے حوالے سے جو کھاکا بنا جو گفتگو ہی اس تعلق سے میں چاہوں کہ ہمارے عرفان عارب بھائی جو کی تحریک عدب کے معاملین ہیں بڑے اہم جو ہے رکن ہے وہ اس پہ کچھ روشن ڈالے میں عرفان بھائی کو دعوت دیتا ہوں عرفان بھائی استقبال ہے آپ پروگرام شروع کریں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی عید بھائی آہ سب سے پہلے میں آج کے جو ہمارے مہمانان نے غیرامی ہیں آہ محترم پریتبال سنگھ بیتاب صاحب اور ڈاکٹر شاہنواز صاحب آپ کا میں ایک بار قصے استقبال کرتا ہوں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آہ بات یوں چلی کہ پریتبال سنگھ بیتاب صاحب کہتے ہیں کہ کہاں سے ہو رہا ہے کچھ ٹیکنیکلی پرابلم آ رہی ہے وہ شاہنواز سے بھی ہم نے یہاں باتیں کی ہیں تو اسی لیے ہم نے آج کا یہ پروگرام جو ہے تحریک عدب کے زیر احتمام منقض کیا ہے وہ تمام دوست احباب سارے کے سارے یہاں جھڑے ہوئے ہیں میں نے شیئر کر دیا ہے اپنے فیس بک پر بھی اور جیوید صاحب بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے تمام ناظرین جو ہیں اب ساتھ ساتھ جڑتے جائیں گے وہ ہم بتاتے جائیں گے تو میں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں انتہائی سنجیدہ اور بہترین موضوع کا انتخاب ہوا ہے اردو گفتگو یعنی شائری منظر پس منظر اور پیش منظر اس موضوع کا انتخاب بھی انہی دو شخصیات کی گفتگو کی بدولت بنا ہے یعنی جب ڈاکٹر شان آواز اور پریتپال سنگھ بیتاب صاحب آپس میں گفتگو کرتے رہے تو یہ خوبصورت سا ایک نام جو ہے وجود میں آیا تو میں سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ دونوں سے ہماری گفتگو ہو بھی چکی ہے ہم موضوع پہ آتے ہیں با یادے پروین شیئر ہم دوپہر سے یہ سارے مسئلے جو ہیں نفٹا کے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم اگر اردو شائری کا وہ چاہے پس منظر ہو منظر ہو یا پیش منظر ہو اسی ایدوار سے بات کریں گے تو سب سے پہلے میں پریتپال سنگھ بیتاب صاحب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ اردو شائری ظاہر سی بات ہے کہ جہاں اس پہ بہت ساری تنقید ہوئی کسی نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دینی چاہیے کسی نے کہا یہ نیم ویشی سنف ہے کسی نے کہا کہ نہیں یہ آبرو بھی ہے آپ کے نزدیک اردو شائری کیا ہے شکریہ میں پہلے تو ڈاکٹر شاہ نواز چوٹری کے تعلق سے ایک بات کرنا چاہوں گا آپ لوگوں نے اس پروگرام کو پروین شاکر کی یاد میں رکھا ہے تو میں شاہ نواز کے حوالے سے ایک شعر پروین شاکر کا آپ کو سناوں گا واہ جسے کہ شاہ نواز چوٹری نے ہمیشہ میری شائری کی تعریف کی ہے جگہ جگہ اور کئی جگہ پھر اپنے دشمن بھی پیدا کر لیے ہیں تو مجھے یاد آرہا پروین شاکر کا کہ کو بکو پھیل گی بات شنوازائی کی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر آئی کی تو جہاں تک شائری کا تعلق ہے تو میں شانواز صاحب کو بات ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ اردو شائری کا جو منظر نامہ ہے جو پورا کا پورا منظر نامہ ہے وہ ایک طرح سے تین حصوں میں بٹا ہوا ہے پہلا حصہ تو ساتزہ کا دور ہے اور وہ دور جو ہے آتے آتے جگر مرادبادی تک کہا جاتا ہے تو پھر دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس کو ہم منظر کہہ سکتے ہیں پس منظر تو ہو گیا ہے جو ہمارا ساتزہ کا دور ہے جس میں بڑے 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 شائر ہمارے پیدا ہوئے میر مومن زوک غالب اور آتیش نامسک اور کئی کئی تو بلکہ انیس اور دبیر بھی جی تو وہ ہمارا پس منظر ہے عدو شائری کا تو بعد میں جو جس کو ہم ایک طرح سے درمیانہ وستید اور بھی کہہ سکتے ہیں منظر جس کو میں کہتا ہوں اس میں ترقیب سان تاریخ کے زمانے لنک بھی جائے انیس سو تیس کے لنکہ جو زمانہ شروع ہوتا ہے جو اس میں ترقیب سان تاریخ کے بعد اس کے تقریبا تقریبا ختم ہونے کے بعد جدید تاریخ کا زمانہ انیس سو پیدا میرے والا لنک بھیج دو آ جاتا ہے پھر ہم انیس سو اسی کے میرا جو لنک ہے اس پہ بھیج دو ہاں پرتیمان خونر کو لنک بھیج دے جی جاوید صاحب کچھ بول رہے ہیں جی جی سر بولیں انیس سو اسی کے آس پاس پھر جو ماباید جدیدید کا دور شروع ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ انیس سو نبے پچانوے تک آتے آتے ماباید جدید کا جو زمانہ جس کو ہم کہتے ہیں ماباید جدید ہے یا نہیں ہے لیکن ہو گیا ہے تو وہ زمانہ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر دوزار کے تقریباً شروع ہونے سے جو ہمارا پیش منظر ہے اس میں ہماری نئی نسلیں ہیں نئے لوگ ہیں پورے ہندوستان میں ہیں پاکستان میں بھی نئے نئے شاعر آ رہے ہیں ہمارے پاس جمہ کشمیر میں بھی ہیں کچھ نئے نوجوانش تو یہ ہمارا پیش منظر ہے ہم لوگ جو ایک درمیانی نسل سے کہیے اس سے وابستہ ہیں ہم دیکھتے ہیں آگے ہمارے آگے جو لوگ نئے لوگ آ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے ہاں کیا نیا ہے کچھ ایسا بھی ہے کئی شاعروں میں میں وہ کنیڈا کے رفی رازہ ہیں رفی رازہ ان کی شاعری میں کئی بار مجھے بہت بہت بلکل جدید ترین بلکہ بلکل نئی نئی چیزیں نظر آتی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں میں آپ کو بتاؤں پٹیالہ میں ایک ہمارا نوجوان سکھ لڑکا ہے امردیب سنگھ آپ لوگ فیس بک پہ امردیب سنگھ کا وہ نکال دیئے گا کتنی نئی شاعری کتنی نئی قسم کی میں کئی بار اس کی شاعری دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا جیسے میں جب بیس پچیس سال کی عمر میں جیسے شاعری کرتا تھا آج نئی نسل کے لوگ ایک نئے طریقے سے اس طرح سے نئی شاعری کر رہے ہیں تو یہ کل جو ہمارا پورا منظر نامہ ہے ہماری پس منظر بھی منظر بھی اور پیش منظر بھی اس پہ ہمارے شاہ نواز صاحب جو خود شاہ نواز صاحب کی ہی طرف آتا ہوں جی جی وہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے جی 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 یہ جیسے کہ ہمارے فریدپال سنگھ بیتاب صاحب نے پورا منظر پس منظر پہ منظر پر بات کی ہے تو میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا مختصر یا میں کہوں گا کہ اقتصار سے کام لیتے ہوئے چونکہ آپ کا پی ایج ڈی بھی اردو شاعری کے حوالے سے ہی ہے آپ نے بھی شاعری کو خوب پڑھا ہے اور الحمدللہ آپ کا پی ایج ڈی کا موضوع بھی بہت وسیع تھا شاعری کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی نظر میں منظر پیش منظر پس منظر اردو شاعری کا کیسا ہے اور کیا ہے پہلے تو عرفان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور خاص کر آپ کی جو تحریک بقائی اردو ہے اردو کیلئے بہت اچھا کام کر رہی ہے یہ کام انجمنے نہیں کر سکتی ہیں اور مہروں کا کام ہے کسی ایک نشست کو اور یہ آپ ایک دن میں بہت بڑا کام کر جاتے ہیں آپ اس بات کیلئے مبارک بات کے مستحق ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک اتنے بڑے شاعر کے ساتھ آج کی دن میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں پریتپال سنگھ بیتاب صاحب میں نے ریاست کا بڑا شاعری نہیں کہتا ہوں بلکہ اس وقت انجین سب کانٹینٹ میں اگر ہاتھ کی پانچوں انگلیوں پر یا دو بلکہ تین انگلیوں پر تین بڑے شاعروں کا اتخاب کرنا پڑے تو پریتپال سنگھ بیتاب اتنے بڑے شاعر کا نام ہے دوسری صورت یہ ہے کہ جو منظر پسمنظر اور پیشمنظر بیتاب صاحب نے کرتی بتائی ہے یہ بلکل صحیح ہے اب سوال یہ ہے کہ اس میں ایک کیز کا اضافہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا شیر جو ہے جو کلیسک رویے سے شروع ہوا تھا یعنی پیچھے سے جو ہماری شیر کی روایت آ رہی ہے وہ شیری ڈانچا ترقی پسند تحریک تک آتے آتے کن مراحل سے گزرا اور پھر جو ترقی پسند تحریک کے بعد شاعری کو ایک اہم موڑ ملا ہے وہ خاص کر شاعری ایک ایسی ایک ایسے موضوع کی طرف چلی گئی ایک ایسے مقصد کی طرف چلی گئی جس میں کوئی خاص مشن کے تحت شاعری ہونے لگے اور پھر یکے با دگرے جیسے آپ در پہ کہہ لیں یہ مارڈنیزم یہ پوسٹ مارڈنیزم یہ کلونیلیزم یہ پوسٹ کلونیلیزم یہ اقتشاف تک آتے آتے بہت ساری نظریات پھر تو شاعری میں چلے آئے تو اسے کیا ہوا یہ دو چیزیں ہیں خاص کر شاعری کو لے کر موضوع بیس بنانے کی ایک تو شیر باتورے شیر کیا ہے شیر کے معنی اور مفاہیم کیا ہے ایک شیر کی ریلیوینسی جو ہے کیا آج میر تکی میر سے لے کر بیتاب صاحب تک جو شیر کا ڈانچہ ہے جو شیر کی صورتحال ہے جو کیفیت ہے وہ ایک سلسلہ ہے پورا اس کے بعد جب شیر نظریات کی زد میں آیا رجحان کی زد میں آیا یہ خاص مقصدیت کے تیت شاعری ہونے لگی وہ ایک پورا ایک سلسلہ ہے ایک منظر وہ بھی ہے اس کے بعد ہاں تیسرے مرحلے میں جب چلے جاتے ہیں پیش منظر میں جو آنے والی بالکل نہیں نسل ہے یعنی جو ہماری نسل ہے اس میں ہم اور آپ جیسے لوگ آتے ہیں میں تو خیر شاعر نہیں ہوں اس میں ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ شاعری وہ بھی شاعری کے اندر ایمولو ہے اور شیر کہہ رہا ہے اب شیر جو ہے شیر جسے شیر کہا جائے جس کی عمر کیا رہے گی یا وہ شاعر جو صرف شیر کہہ کر اسے چلا رہا ہے یا شیر شیر جو ہے وہ مزاتے کچھ چلتا ہے یعنی اگر میر کا کوئی شیر آپ آٹ کر لیں کہ پانکڑی ایک گلاب کیسی یا نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پانکڑی ایک گلاب کیسی ہے اسی طرح بہادر شاہ زفر کے پاس چلے جائیں آپ بات کیا ہے وہ شیر ان کا کہ جیسی تھی تیری محفل بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی شیری لیجا بیتاب صاحب کے پاس جب لے کر آئیں گے تو یہ شائر کا ایک کورا ایک سلسلہ ایک تواتر ہے ایک تسلسل ہے جو یہاں تک آتا ہے اب اس کے بعد جب شیر سائنٹیفک نظریہ کی نظر ہو گیا بالکل سائنس چلی آئی اس میں اس نے مارڈنیزم کے نظریات نے بہت ساری چیزیں اور داخل کر دی نئی نسل تو اسے ایڈریس ہوئی بٹ میرے نزدیک یہ شیر کی پائداری نہیں ہے شیر جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے شائر جب اسے کہہ دیتا ہے اس کی بقا کی جو صورتحال ہے وہ زمانے اس بات کو تیہ کرتے ہیں بق تیہ کرتا ہے کہ شائری کیا ہے کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم شائری کو چلاتے ہیں یعنی شائر زندہ ہے تو وہ شائری کو چلاتا ہے کسی بھی طریقے اس بہانے سے اس بہانے سے لیکن اصل شیر جو ہے وہ شائر جب کہہ لیتا ہے تو اگر وہ شائری ہے تو میرے نزدیک وہ بہت دیر تک چلتی ہے اسے کسی خاص نظریہ کے حوالے کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے جو میرا سوچنا ہے ممکن ہے بیتاب صاحب ہو سکتا ہے اس بات سے جاید بھائی کہ ہم بھی نیٹ ورک کی تھوڑی دکت ہے بہرحال یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی وہ سلسلے قائم نہیں ہو پاتے ہیں جو ہم جوڑنا بھی چاہتے ہیں جی جاید بھائی آپ میری آواز سن پا رہے ہیں جی جی بلکل بلکل میں سن پا رہا ہوں تو شائنواز بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی شائنواز بھائی نے بڑی اچھی بات کی لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا بیتاب صاحب سے کہ جس طرح چیزیں آئیں جو ہے جیسے ہر دور میں جو ہے ایک موضوع خاص رہا جیسے کی انہوں نے بات کی مارڈنیزم میں کہ بھائی پیچیدگی زیادہ ہو گئی یا خاص مقصد سے جو شائری شروع ہو گئی خاص مقصد سے ہونے لگا تو یہ خاص مقصد اگر دیکھا جائے آپ میری آواز سن رہے ہیں عرفان بھائی جی جی حلو آپ کے آواز آ رہی جی جی تو خاص مقصد دیکھا جائے تو یہ تو ابتداء سے ہی رہا ہے خاص مقصد مقصد بدلتا رہا یہ الگ بات ہے کیونکہ پہلے دیکھئے حسن و ظنفوں کی بات کرنا جیسے ریختہ کے بارے میں کہا گیا اس پہ سارے لوگ گئے اس کے بعد پھر ایک خاص جو ہے دور آیا جس میں کی کچھ مقصدیات زندگی کے تعلق سے آئیں جیسے مثال جس میں اٹھارہ ستاون کی گدر کا کچھ معاملہ لے لیجی اس کے بعد پھر ایک رومانی دور آتا ہے نوابین کے دور کا جو جگر مراد آبادی تک کہا آتا ہے اس کے بعد پھر جب حالات بدلتے ہیں یعنی شاعری جو ہے وہ سماج کے حالات پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور خود بھی اور خود بھی جو اس سے اثر قبول کرتی ہے تو یہ یہ ایک نظریہ رہا لیکن ظاہر سے جب ان تمام چیزوں کو اسی طرح جدیدیت میں ہوا اسی طرح مہاباد جدیت میں ہوا اب جو ہے تنقید نے اس میں کوئی دور آئے نہیں کی تنقید نے تنقید نے بیتاب صاحب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس نے کچھ زیادہ فوقیت حاصل کر لی نظریہ سازی کے تعلق سے تھیوری کے بحث پہلے نہیں تھی اب تھیوری کے بحث ہو رہی ہے اس کے بعد تیری ایلنگٹن کی کتاب آگئی آفٹر تھیوری اب بات ہو رہی ہے بین العلومی تنقید کی بات ہو رہی ہے تو شائری بھی تنقید کے حوالے سے تو جو ہے اس کا اثر پڑھ رہا ہے کیس طرح کی کی جائے کیس طرح کی نہ کی جائے جو جو بنائے جا رہے ہیں جو دھاشے بنائے جا رہے ہیں کہ اب شیر تو ظاہر سی بات ہے کہ زندہ رہے گا اپنے وجود سے تنقید شائری کے بغیر یا تخلیق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی لیکن اس کا جو اثر پڑھ رہا ہے بیتاب صاحب کی مطلب جو ہے اب ایک خاص مقصد جیسے کہ شاہنواز میں نے کہا یقینی طور پر تو یہ ایک طرح کی جو وابا کی حیثیت حاصل کر گیا کہ جب شائری پڑھ رہے ہیں آپ جدید دور کی شائری کہہ لیجئے یا ماباد جدید دور کی شائری کہہ لیجئے اس میں یوں کہ بیانیا کی واپسی ہوئی تو ظاہر سے بات ہے شائری میں بھی بہت کچھ واپس آیا سہل پسندگی طرف لوگ آئے اتنا مبہم نہیں رہا تو مطلب یہ تو ایک سماجی وہ بھی ہوتا ہے نا سماس کے ساتھ اس کا ظاہر سے بات ہے کہ سماج کا جو ہے ایک جز ہے تخلیقیت بھی شائری بھی تو یہ تو یہ جو بدلہ ہوئی تبدیلی یہ تو فدری تھی نا میرے خیال میں آپ ذرا سے اس پر گفت کرو کچھ عرض کروں آپ ہی سے مقاطب دیکھئے آپ کی آپ کی بات میں دو تین باتیں شامل ہو گئی ہیں ایک بات آپ نے یہ کہی کہ سماج کا اثر مقصدیت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو شائری مقصدیت کے نظریے سے کی جائے اسے میں شائری نہیں مانتا بہت خوب میں یہ کہتا ہوں کہ شائری جو ہے بنیادی طور پہ شائری ہونی چاہیے اگر اس شائری میں شائری رہتے ہوئے اگر سیاسیات یا سماجیات معاشیات کی بات آ جائے اور شائری کے جو شائری کے جو لوازمات ہیں وہ پورے رہیں تو پھر تو وہ اس میں شائری میں وہ گھل مل جاتی ہے بات لیکن اگر ہم یہ سوچ کر کسی خاص نکتہ نظر سے معاشی نکتہ نظر سے یا سیاسی نکتہ نظر سے یا سماجی نکتہ نظر سے شائری کریں تو میں اسے شائری نہیں مانتا وہ ایسے شائری ہو گئی جیسے آپ پندر جوالل نیرو پہ مضمود لکھ رہے ہیں یا نظم لکھ رہے ہیں آپ گروہ نانک دیو پہ نظم لکھ رہے ہیں آپ شائر پہ شائریں لکھنا ہو یہ شائریں لکھنا ہو ہے اس کی تعذیب یہ ہے وہ شائری نہیں ہے ہاں جو اصل شائری ہے سچی شائری ہے اس میں اشارے سے کنائے سے علامت کے راستے سے استیارے کے راستے سے سماجی انصر سیاسی انصر اور معاشی انصر بھی آ سکتا ہے بشرتے کے شائر بہت کمال کا غضب کا شائر ہو جو استیارے میں علامت میں اور اس میں اشارے میں کنائے میں بات کر سکتا ہو یہ بات ہوئی سچی شائری کی صحیح شائری کی ہمارے ہاں جو اسادہ ہوئے ہیں ان کی شائری میں ضرور اثر رہا ہے اثر کا اثری واقعات کا جیسے شانواز صاحب نے ابھی بادرشاہ زفر کا شیر سنایا جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی یہ ایک طرح سے علامت استیارات اشارہ تھا انگریز نے جب دلی کے اردگرد گھرہ ڈال دیا تو ایک زمانہ تھا مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان پہ پہلی ہوئی تھی پھر وہ زمانہ آگیا کہ بہادر یا شاہ زفر جو ہیں بائیں طرف دیکھتے تھے تو انگریز کڑے ہیں دائیں طرف دیکھتے تھے تو انگریز کڑے ہیں تو اس وقت کی حصیت ہے وہ اسری حصیت جو انڈریکشنی اشارے سے کنائے سے ان کی شاعری میں آئی ہے کہ جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی بے قراری تجھے یا دل کبھی ایسی تو نہ تھی اندر سے وہ شاعر جو شاعر بھی ہے اور جس کے پیچھے ایک پس منظر مغلیہ سلطنت کا بابر سے لے کے اورنگ دیب تک کا وہ دیکھتا ہے کہ میری سلطنت میری بادشاہی میرا ہندو سان کیا ہو گیا تو جب وہ شاعر کہتا ہے حالانکہ مادرشاہ زفر کی شاعری پہ بہت لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بہت ساری شاعری اس نے خود نہیں کی یہ غزل جو شانوا صاحب نے اب مجھے باقی شاعر اپنے آپ بجائے خود سماجی یا سیاسی یا مواشی انصر کا آنا لیکن جس طرح سے ترقیب تحریک نے ایک ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈا کے تحت ایک پروگریسیو ٹائپ کا ایک عدب جو ہے وہ کرنے کی ترغیب دی میں سجاد زہیر کو سجاد زہیر کو بہت اچھا شاعر مانتا ہوں اگر آپ ان کی نظمیں دیکھیں شانواز صاحب نے ضرور دیکھی ہوں گے ان کی نظمیں وہ پگلتا نیلم ایک چھوٹی سی کتاب ان کی ہے اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اردو میں سب سے پہلا نصری شاعر سجاد زہیر تھا نصری نظمیں لکھنے سجاد زہیر نے جو تحریک چلائی اس کے پیچھے کمیونس پارٹی کا پروپیگنڈا تھا وہ پروپیگنڈا کچھ ایک شاعروں میں اتنا زیادہ ہو گیا جیسے جوش ملی آبادی تھے اور ہمارے سردار جعفری تھے کہ وہ شاعری شاعری کم اور پروپیگنڈا زیادہ ہو گئی زیادہ ہو گیا سردارے کے ذریعے علامت کے ذریعے ہو تو وہ بھی اس میں چل جاتا ہے جیسے ہم چینی ڈالتے ہیں تو پانی میں وہ گھل جاتی ہے پھر وہ شربت بن جاتا ہے لیکن اگر وہ چینی جو ہے وہ چینی ہی رہے پانی میں گھلے ہی نہ تو پھر وہ شاعری نہیں شربت نہیں ہوگا وہ چینی ہوگی تو وہ ایک ترقی پسند تاریخ جو تھی ایک پرپیگنڈا ایک ایک منی شیستوں کے تاری بھی کی گئی کہانیاں بھی لکھی گئیں حالان کہ اس میں کوئی شک نہیں شانواز صاحب بھی مانیں گے کہ ترقی پسند تاریخ نے بے شک فیض جیسا شائر پیدا کیا مجھو سلطان پوری جیسا شائر پیدا کیا کرشن چندر اور منٹو جیسے اور راجندر سنگھ بیدی جیسے افسانہ نگار بھی پیدا کیے لیکن یہ وہ شائر اور افسانہ نگار تھے جو ایک پرپیگنڈا یا منی فیسٹو کی بیک گراؤنڈ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے صحیح شائری کر لی جیسے بہدر شاہ زفر نے ایک پس منظر ایک ایک اثری حیثیت کے باوجود جو شائری کی علامت سے بات کی اس نے تو میں یہ کہتا ہوں جو بہت جڑتی ہے ان کی بات سے ہمارے شاہید صاحب کی کہ جو مقصیدیت کے بارے میں سوچ کے شائری کی جائے وہ شائری پھر جوش ملی آبادی کی شائری بن جاتی ہے جو بعد میں کوئی ان کو شائری میں شمار ہی نہیں کرتا جہاں تک بات جدیدیت کی تھی جدیدیت تاریخ کے دو پہلو ہیں جدیدیت کی تاریخ ایک پہلو وہ تھا جو گپال بیتر نے تاریخ رسالہ شروع کیا تھا تاریخ رسالہ رشیہ اور کمیونس پارٹی اور تقیب تاریخ کی مخالفت میں انہوں نے تاریخ نام کا رسالہ شروع کیا اور جس کو جدیدیت کی تاریخ کا نام دیا اور ان کے رسالے میں ان کے رسالے میں ہمیشہ جو ایڈیٹوریل ہوتا تھا وہ پرو رشیہ اور انٹی امریکہ ہوتا تھا پرو امریکہ اور انٹی رشیہ ہوتا تھا ساری تو وہ ایک طرح سے جدید تاریخ جو تھی ترکی پسندی کی زید میں تھی میں اس کو بھی مقصد اور پرابیگنڈا کی شائری سمجھتا ہوں اگر شائری ترکی پسند تاریخ میں کمیونیس مینیفیٹ بھرسٹو کیا ہے تو وہ بھی پرو پیگنڈا ہے لیکن اگر جدید تاریخ ترکی پسند تاریخ کی زید میں شروع ہوئی ہے تو وہ بھی ایک قسم کا پرو پیگنڈا ہے شمس الرمان فاروق کی جب منظر نام سے آتے ہیں اپنے شب خون رسالے کے ساتھ تو تھوڑا سا اس میں تاریخ میں بدلا ہو آیا جو ترکی پسند تاریخ کی مخالفت تاریخ تیجدید کی اس میں تھوڑا بدلا ہو آیا کہ شمس الرمان فاروق نے لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا کہا کہ آپ لوگ کسی بھی تاریخ کسی بھی پراپیگنڈا کسی بھی منیفیسٹو سے آزاد ہو کے ترکی بزن تاریخ کی مخالفت سے بھی آزاد ہو شیعر کہیے کہانی کہیے اور جو کچھ آپ کہیں گے ہم شبکون میں اس کو جگہ دیں گے کسی حد تک آزادی ملی تھی لیکن پھر وہ کہتے نا سائر لدی پہ آستان نکلے پھر جدید تاریخ سے ایک ایک تاریخ اور ایک منیفیسٹو بن گئی تو ایک صاحب کو میں بھائی جدید تاریخ کا ایک سلسلہ مل گیا تو آگے جو کچھ ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے سارا میں منظر سے پہلے پیچھے کا منظر میں آپ کو نظیر اکبر آبادی کی بات کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ جیسے آپ عوامی شاعر کہتے ہیں آج کے دور میں وہ فٹ بیٹھ سکتے ہیں نظیر اکبر آبادی تک بات کریں دیکھیں ایسا ہے کہ نظیر اکبر آبادی کی اگر بات کریں تو میرا اردو نظم کے تعلق سے ایک اپنا ایک نظریہ کہیے یا ایک conception ہے اپنا کہ ہمارے ہاں غزل جو ہے غزل بہت اچھی بہت خوبصورت بہت پیاری جادوی قسم کی ایک سنف ہے شاعری کی اور میں خود بھی غزل بھی کہتا ہوں زیادہ تر غزل ہی کہتا ہوں شانوال صاحب تو مجھے غزل کا ہی شاعر مانتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں غزل کے جادو نے نظم کو کبھی پنپنے ہی نہیں دیا غزل میں اتنا زبردست جادو تھا اس کا شہر تھا اتنا کہ اس نے کسی دوسری قسم کی شاعری کی سنف چاہے وہ کسیدہ تھی یا مرسیہ تھی ان کو آگے آنے نہیں دیا اب جدید نظم بھی آگئی تو جدید نظم بھی غزل کے مقابلے میں اپنے پاؤں نہیں جمع سکی ہمارا اردو والوں کا ایک مزاج بن گیا خاص طور سے میں سمجھ ہوں سنتالیس کے بعد بھی ہندوستان میں ہندوستان کے اردو والوں میں نظم کا مزاج دکھائی ہی نہیں دیتا اس غزل کے جادو کے تحت اور نظم کو اگنور کرنے کے تحت ہم نے نظیر اکبر آبادی جیسے بڑے شاعر کو بھی نظر انداز کر دیا نظیر اکبر آبادی بے شک آپ اس کو مضو آتی شاعر کہہ سکتے ہیں لیکن ان کے ہاں ایک تہذیب کی شاعری تھی ایک تہذیب جو ہے انہوں نے کسی مقصد کے تحت شاعری نہیں کی نہ کسی سیاسی یا معاشی یا سماجی نکتہ نظر سے شاعری کی انہوں نے ایک تہذیب کو ایک تہذیب کو عوامی طریقے سے جسے ہم لوک عدب یا لوک شاعری یا لوک شاہد کہتے ہیں اس انداز سے اس نے شاعری کی اور بہت بڑی جب وہ کہتا ہے کہ سب تھاٹ پڑے رہ جائیں گے جب لات چلے گا بن جائے تو میرا تو یہ شکوا اردو والوں سے ہے کہ انہوں نے نظم کو صدا ہمیشہ نظر انداز ہی کیا چاہے وہ نئی نظم تھی چاہے وہ ترکیب سند آیت کی نظم تھی چاہے وہ جدید نظم تھی یا نظیر اکبر آبادی کی نظم تھی میں تو ہمیشہ اردو کہتا ہوں کہ آپ کو غزل کا جادو اپنی جگہ ہے میں بھی غزل کا شاعر ہوں لیکن نظم کی طرف بھی تھوڑا دھیان دینا چاہیے نظم کو زیادہ غور سے دیکھ نا چاہیے ایک بات اور کہوں گا مجھے خوشی اس بات کیا پاکستان میں اردو کی نئی نظم کو کافی حد تک بذیرائی ملی ہے لیکن ہندوستان میں اردو والوں نے نئی نظم کو بھی نظر اتناراز کیا بہت شانواز بھائی نظیر اکبر آبادی سے انہوں نے سفر شروع کیا تو میں آج کی نسل یعنی آپ تک میں پہنچتا ہوں کہ ہمارے یہاں وہ چاہے ہمارا جمہو کشمیر ہو یا کہ ہندوستان یا برے سگیر کے جو بھی ممالک ہے جو جو شاعر آپ کی نظر سے گجرے ہیں ہو رہی ہے نظم کیسی لکھی جا رہی ہے شاعری کیسی ہے چونکہ آپ نے اس پہ بہت زیادہ تحقیق بھی کی ہے آج کا ہمارا دور اس وقت آپ کو جو کہ ہم پیش منظر کی بھی بات کرتے چلیں کون سا شاہر جمہو کشمیر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ میں آپ سے ایک بات کہتا چلوں کہ انہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے اور نظم کا بڑا شاعر واقعی کوئی شک نہیں اس نے آدمی نامہ روٹی نامہ اور اس طرح کے کئی نامیں لکھے اور پھر بہت ساری خوبصورت نظمیں لکھیں کئی شعر ان کے اس وقت حافظے میں کل ڈالا ہے اس ظالم کے بھی خون کا بیتا ندی نالا ہے تو یہ جو شاعری کا کمال تھا پان والا یا ہلوائی والا یہ جو شاعری کا ایک سماجی عکس تھا نظیر اکبر عبادی نے جو اس وقت باندھا تھا یہ ہمارے دلوں کے اور ہمارے رجحان کے ہمارے گیا ہے وہ صورت نہیں رہی جو اس وقت تھی جا بست تھے تلوک چند محروم تھے یا بہت اور کافی سارے شاعر ہیں نول میں محروم محروم جی تھے اور خاص کر اختر ایمان تھے تو یہ شاعروں کا جو ایک بڑا چنگ تھا جنہوں نے نظمی کہیں ہیں اور اختر ملاشر کے ساتھ یہی رہا کہ نئی نظم اس کو ایڈرس ہی نہیں کر پائی اس کو سمجھ نہیں پائی اس کو دیکھ نہیں پائی اور بہت ساری چیزیں ہماری جو تھی وہ رہ گئی تنقید جو نظم کے حوالے سے ہوئی ہے وہ اس ٹنڈر کی نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی نظم کا پیٹ جو تھا نظم کے جو مالی اور مفاہیم تھے جو موضوعات تھے وہ کھل کر سامنے آنے چاہیے تھے لیکن ایسی کوئی بڑی قطاب نظم کے حوالے سے آج تک ہمارے ہاں نہیں ایک بات تو یہ ہے دوسری سورج یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہ کشمیر کے حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا خاص کر اردو شاعری کو لے کر اردو غزل کو لے کر تو ایک بات میں صاف کہتا چلوں جہاں تک اردو غزل کا تعلق ہے خاص کا جمہ کشمیر میں لے کر تو میں یہ بات میرا اپنی سٹیڈی کہیں آپ تو پردپال سنگھ بیتاب کیلیبر کا شاعر ہمارے پاس کوئی نہیں وہ دور تک آئے اور وہ دور تک آگے جائیں وہ دور تک پیشے بھی چلے جائیں جہاں تک سامنے ہے کہ غزل کو پکڑا کسنے اور ان کے بعد تو خالت قرار کسٹی ہے اگر اس کو اور ملے گی اور محنت ہو گی تو ہم اس میں ایک شاعر دیکھ سکتے ہیں دوسری صورت حال میں کلاس لوگ کے ہمارے پاس بہت تھے جیسے طالب ایمن آبادی اور ٹائپ کے لوگ تھے یا اور بھی کچھ لوگ تھے ہمارے حاکی منظور میں ان کی شاعری کو بھی بہت پسند کرتا ہوں اور پھر اس طرح سے اور بھی کچھ لوگ ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ نئی نسل نے شیر کے اس مزاج کو نہیں پکڑا ہے شاعری اگر کی جائے اگر شیر کہا جائے تو وہ پھر دماغ سے لے کر دل تک اتر چاہیے وہ ایک دیر پا چیز ہونی چاہیے یہ چیز ہمارے ہاں ابھی تک نئی 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 نسل جو ہماری نسل ہے اس میں ابھی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں بیسکل ایک بنیادی بات میں آپ سے کہوں ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہم منیجمنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں منیجمنٹ تو ٹھیک ہے اس حب تک تو شائری کچھ ٹائم تک کچھ شائر بھی سروائیو کر سکتے ہیں لیکن شیئر سروائیو نہیں کرے گا اس کے لیے جینیس ہونا ضروری ہے اور کریٹیویٹی ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی ہزار جتن بھی کر لے کوئی چیز کامیاب ہونے نہیں نہیں ہیں شائری کے لیے خالصت خالصت آپ کا کریٹیو ہونا بہت ضروری ہے آپ سبجیکٹ میٹر کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور کاری کو اٹریکٹ کس طرح سے کرتے یہ بات تو بلکل ظاہر ہے کہ کچھ لوگ بہت سی دنیا ایسی ہے جو سائلنٹ ہے اور آپ ہی ہیں شیر کے نفس مضمون کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا ہے وہ یہ جان لے کہ وہ شائری جتنی برزی اگر ہزار وں کلیات پی اس کے ہوں وہ کسی کام کے نہیں ہم بیتاب صاحب کو جب لیتے ہیں ان سے لے کر جب ہم جاتے ہیں چلا غسن حسرت تک تو اور دور تک آواز بھی رہے گی اور کافی عید کے بعد بھی لوگ انہیں پڑھیں گے بھی سمجھیں گے بھی جانیں گے بھی ابھی تک ان کو انفورڈ نہیں کیا گیا ابھی ان کی شائری پر لکھنا باقی ہے اور ایسے ہی قبیل کے کچھ اور شائر بھی ہیں میر گلام سل نازکی کو کشمیر سے لے لیں لیکن ہاندی کشمیری کی شائری علامت اور عبام کے اتنی زیادہ حوالے ہو گئی ہے کہ وہ عام سے عام کاری کی تو بات نہیں ایک انٹیلیکٹول کے پلے بھی ان کا کہا ہوا نہیں پڑتا ایک زمانے میں انہوں نے مجھے دعوت دی تھی اپنے گھر پہ میں شمار ہوتا ہے جب پوری شائری آپ کی اتنی علامت زیادہ ہو اتنا اس میں مبھام چیزیں ہوں کہ کاری کے پلے کچھ نہ پڑے سب چیزیں جو ہیں وہ ذہن سے چھلا کر نکل جائیں یعنی بلکل ہی دماغ سے نکل جائیں چیزیں کوئی چیز اٹریکٹ ہی نہ جب ابحام بہت زیادہ ہو آپ کا آپ کے حیلامت استیارہ ہو اتنا ہو جائے کہ شیر کے مضمون پر اور شیر کے ڈانچے پر غالب آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی شائری جیسے حادثہ اختر علیمان کے ساتھ ہوا اتنا انٹیلیکچول شائر تھا اتنا اچھا شائر تھا جینئس شائر تھا لیکن اس کی جتنی بھی شائری ہے کوئٹری نظم کی شائری جو ہے وہ کتنے لوگوں کو آج اختر علیمان کی شائری یاد ہے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کلیت اس وقت ہمارے ہاں شائری کا جو منظر نامہ ہے پیش منظر تو میں نہیں کہوں گا پیش منظر جن کو آپ ہاتھ کی امیوں پر گھن سکتے ہیں جن نے صحیح محنو میں شیر کہا ہے باقی تو یہ ہے شیر کیا لینا ایک الگ بات ہے آپ کو ہر تسرا آدمی شائر ملے گا ہر چوتھا آدمی یہاں شیر کہتا ہے لیکن وہ شیر جیسے یاد لکھا جائے وہ صورتحال میرے بھائی بہت کم بہت کم احمد شناس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے شان وار شناس بہت اچھے شائر ہے احمد شناس صاحب نے بہت اچھے شائر کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں اور وہ خاموش گوش تنہائی میں بیٹھے ہیں انہیں انہیں بہت لانے کی ضرورت ہے لیکن ایسے ہمارے ہاں ہو نہیں رہا ہمارے ہاں ایک بہت بڑا بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں اسے پتہ نہیں یہ کب ریواج ختم ہوگا لوگ ختم کیوں نہیں کرتے یہ جو سلسلہ دوسرے کو پروجیکٹ کرنے کا ہے اگر کچھ ہو نہ ہو تو وہ لوگ جو ہوا دیتے ہیں دوسرے کو یہ اس صورتحال نے اچھے شہرہ کی جو اچھی شاعری تھی وہ کبھی کبھار دب کے رہ گئی اس سے وہ سامنے نہیں آسکتی یہ چیز ہے آپ نے یہ جو پروجیکٹ کرنے والا جو سلسلہ ہے بہت سے لوگ بڑے بڑے ہاتھوں سے نکل کر پھر وہ ان ہاتھوں کو بھول جاتے ہیں یہ تو بہرحال ایک بہت پرانی روایت ہے بات کہی تھی میں نے ایک بات کہنا چاہتا ہوں شائری فلسفہ نہیں ہوتا شیر شیر ہوتا ہے شائر کوئی سماج کا آرکی ٹیٹیکٹ نہیں ہوتا ہاتھ ساتن جیسے بیتاف صاحب نے کہا کہ پادرشاہ زفر کا شیر کوٹ کیا اس میں بتا دی بات اسی طرح میں غالب کا ایک شیر کوٹ کر دوں کہ وہ بادش حوانہ کی سرمستیاں کہا اٹھئے کہ بس اب لذت خواب سہر گئی ساری مغلیا ڈائنیسٹی اس میں آگی لیکن یہ چیزیں ہاتھ ساتھ آتی ہیں انہیں یاد رہے جاوید انور کو کہ شیر میں جاوید بھائی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا بلکہ آپ ہی اب کیونکہ ایسے بہت اچھا چل رہا ہے سرکل تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کی وساطت سے پریتپال سنگھ بیتاب سے آپ یہ ضرور پوچھیں کہ ایک تو جیسے انہوں نے بہاتر شاہ زفر اور غالب کی بات کی تو غالب نے فارسی کلام بھی بہت لکھا ہے میں نے شاہ نواز صاحب سے جمہو کشمیر کے حوالے سے بات کی اب ایک دوسرے سے ہم ہو جائیں جی جی بلکل بہت اچھی بات شاہ نواز بھائی نے کہی شاعری فلسفہ نہیں ہوتی اور بیتاب بھائی نے بڑے اچھی بات کی لیکن دیکھئے موضوع تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اب اس کو مقصدیت کہہ لیجئے اب ذہن میں خاکا یقینی طور پر بہادو شاہ زفر کے بھی تھا اور لوگ بھی تھا غالب کے بھی تھا لگتار گوھر کرتے تھے سوچتے تھے جو کئی کام پیتپال سنگ بیتاب بھائی کی تک نسلوں نے کیا اب ترجیحات بدل گئیں ہر آدمی کا معاشرہ الگ ہوتا ہے چونکہ بادشاہ زفر بادشاہ تھے ان کے اپنا محول تھا اس اعتبار سے انہوں نے کام کیا اسی طرح آگے بھی نظیر اقوار آبادی بلکل آم جو ہے وہ چاہتے تھے آم لوگوں کو سوچتے تھے ملتے تھے ہولی میں دھومیں لگتی ہے بہت بھلیاں وغیرہ کا آپ دیکھ لیجئے تو ظاہر سے باتا ہے جو شاعری جو تھی عدد پورا وہ بلکل شاعری کتنے جو میاری ہے یہ الگ بات ہے اس کے الگ پیمانے ہیں یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے بہت کم لوگ ایسے ہوئے ہیں خود غالیب کے اپنے زمانے میں حالکہ ان کے بڑے شاہد آئی تھے میر کو اب مانا گیا جب فاروق صاحب نے منوائے شیرش سماج کے کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر حادثات شاعری کے اندر انٹر کریں تو وہ کوئی کبات نہیں ہے لیکن سوال یہ کہ شیر جو ہے آپ کو پس منظر کی شاعری کی آپ کی شاعری عربی سے شروع ہوتی ہے اور فارسی تک ایک مطبعہ سفر ہے مجھے نہیں اس بات کا علم کہ آپ نے عربی شاعری کا جو منظر نامہ ہے لیکن جب آپ متنبی تک آئیں گے فارسی شاعری پڑھ کر حافظ سے نکل کر جو غزل کی کریشن اور نفس مضامین وہاں پر کریشن جو کمال اور جو بیسیں ہوئی ہیں خاص شیر کو لے کر اس میں مقصدیت بغیرہ اور خاص کسی تحریک تحت کسی خاص جنڈے کے تلے کسی خاص سائے کے تلے کسی امریلے کے تلے شاعری کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا آپ مقصدیت کو لے بات یہ نہیں ہے شاہن آپ یہ تقلید نہیں مقصدیت کسے کہتے ہیں مقصدیت کا مطلب کنفیوزن میر کا ایک شیر پڑھتا ہوں میر کا ایک شیر کہہ کہ دیکھ دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے آپ نے بڑا رویل جلدی سے پڑھ دیا ایسے نہیں دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے کہ دھواں سا یہ جو مسرہ سانی ہے یہ آپ کسی کریٹیو شاعر سے پوچھئے کہ یہ کیا توفان ہے سوال وہ نہیں ہوتا ہے بہتر 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 کوئی موضوع ہے ایسے تو نہیں کہہ دیا ہاتھ ہاتھ سے ہی آدمی موضوع ہوتا ہے اس کا مقصد بنتا ہے مقصد یہ ہی بتائی آپ میری بات سن لیں آپ میری بات سن پھر جو آپ کہیں سو کہیں میں نے آپ سے کہا کہ لے گیا چھین کے سبر و قرار بے قراری تجھے اے دل کبھی کبھی ایسی تو نہ تھی بسیکلی یہ بات یہ نہیں ہے یہ اگر آپ یہی چیز لے کر کس تک ناصر کاز بی تک آئیں گے دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کیا ہے اور ایک تازہ ہوا چلی ہے ابھی یہ جو لہر ہے اور یہ دل ہے جو یہ الفاظ کا زیرو بم ہے جو نشست و برخواست ہے جو یہ مضمون کی یہ جو لہر کا معاملہ ہے اسم ضمیر اس تست استعمال کیا ہے بیسیک علی اصل شیر یہ ہے یہ اگر آپ شیر آپ سرحد نام کی نظم لکھی علی سردار جعفری نے سرحد نام کی نظم لکھی یہ پولٹیکل منیفیسٹو تھوڑے پیش کر دیں ہوتے ہیں شائری میں مغدوم میدین سے لے کر جوش ملی عبادی تک لوگ ڈوب گئے آج تک گنگا کوئی نام لیتا ہے سردار جعفری کے کیلیبر کا شائر جو ہے اگر وہ فیض نے رومنٹیسزم کی شائری کو آپ نکال کر فیض کی جو دوسری شائری ہے جو سوشلسٹ نظام کے تیعت لکھی ہے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے یہ مزدور وں شیر 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 ہوتا ہے میں شیر کو کسی خاص مقصد یا وجہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتا کہ شیر کو شیر ہی رہے دے آپ مقصدیت کو لے رہے ہیں کہ ہر چیز مقصد نہیں ہوتی ہے آپ محبوب کی ابن انشاء کا ایک شیر ہے کل چودوی کی رات تھی شب بھر رہا چرچہ تیرا کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چیرہ تیرا ہم بھی وہیں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے ہم چھپ کیے ہم ہس دیئے منظور تھا پردہ تیرا یہ ہے شیر کا اصل جمال جب ان چیزوں میں آپ جائیں گے ابھی آپ ان چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہوئے جب آپ دیکھ پاروکی صاحب نے نقصان بھی کیا سب لوگ ان کی حمایت کرتی ہے میں ایک ناکت مانتا ہوں میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں جب آپ تحریک کی زد میں کوئی دوسرا نظریہ دے دیں گے اور اس نظریہ کو باہر سے اٹھا لائیں گے یہ نہیں چلتا ہماری میٹی کی بوباس میں ہماری شائری جو ارتو شائری اس میں سارا استیارات نظام آپ کو پتہ ہونا چاہیے فارسی زبان سے آیا مندکل وائی سے ہوا ہے یہ جو گلاب کا کہتے ہیں آپ ذکر کرتے ہیں یہ جو آرز کا ذکر کرتے ہیں یہ میعبوب کی ظلف کا ذکر کرتے ہیں یہ کیا چیزیں ان کو اگر آپ دیکھیں شائری ہمارا فلسفہ پیش کرنے کے لئے ہمارے پاس فلسفہ ہے ایرم کلام ہے ہمارے پاس آئنسٹائن ہے دنیا ہے آپ شیئر کو شیئر ہی رکھیں اب آپ ان سے بات کریں بہتاب سب سے شائر نواز بہنے بڑے اچھی بات کی لیکن جو ناصر کازمی کا شیئر سنا تو ناصر کازمی کا ایک شیئر خود ہے کہ میری نوائیں الگ میری صدای الگ میرے لئے آسمہ سب سے جدہ چاہیے اسی طرح محمد علوی نے ایک بات کہی تھی بات کہی کہی سی ہیں پھر بھی نئی نئی سی ہیں یہ محمد علوی بانی نے کہا تھا شاید ہم دونوں مقصدیت کا میرا مقصد صرف ہے کہ آپ جب بھی بات کہتے ہیں تو حادثاتی ہو یا کوئی بھی کم سے کم وہ موضوع کے طور پہ آپ کے سوال کریں کہ یہی موضوع ہے یہی مقصدیت ہے اس پہ بہت سی بات پہلے ہو بھی چکی ہے اس منظر نامے کو پورا دیکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ جو آپ کے ذہن میں سوال ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں ہی تو آپ کے سامنے بریت بریت کیونکہ وہ بات پھر بھول جائے گی ایک بات آپ نے کہ میر کو فاروقی صاحب نے شہر شور انگیز لکھ کر مشہور کیا ایسا کچھ نہیں ہے میر جو نہیں مشہور کرنے کی بات میں نہیں کی بہت بھئی میں نے یہ بات نہیں کی اس سے پہلے فاروقی صاحب نے یہ کیا فاروقی صاحب نے یہ کیا اس سے پہلے تک لوگ میر کو غالب کو سب سے بڑا شاعر سمجھتے تھے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے آپ سنا بھی کیجئے بات یہ جو بات جو آپ نے کہی میں جو بات نہیں کہنا چاہتا تھا وہ اب کہہ رہا ہوں کہ فاروقی صاحب کو سرسوتی سمان جو ملا تھا شعر شور انگیز کے لیے وہ میری ریکمنٹیشن پہ ملا تھا میں نے ان کو ریکمنٹ کیا تھا اور خود ان کا سارا وہ معاد لے کے میں نہیں بھیجا تھا اس کو بگلا فانڈیشن کو لیکن میں یہ کہتا ہوں بڑی بات سامنے آئی یہ میں اس لیے میں کہتا نہیں آمکور میں یہ کہتا ہوں کہ فاروقی صاحب کو میں بہت بڑا نکاد مانتا ہوں نیا نکاد جیسے نئی شاعری ہوئی وہ انہوں نے نئی تنقید کی ہے خاص طور سے تفہیم غالب ہے ان کی شعر شور انگیز ہے اور شعر غیر شعر اور نصر ہے اس میں نئی قسم کی تنقید سامنے آئی ہمارے جدید تنقید سامنے آئی جدید شاعری تو بہت ہوئی انہوں میں جدید تنقید کی ہے لیکن یہ کہنا کہ فاروقی صاحب نے میر کو شعر شعور انگیز لکھ کے کچھ بڑا شاعر ثابت کیا یا کسی سے بڑا ثابت کیا میں تو کہتا ہوں خود غالب نے کہا ہوا ہے کہ ریکھتا کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب سنتے ہیں پہلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا میر سے تو خود غالب بھی متاثر تھا اور جو بات آپ نے کہی کہ مقصدیت مقصدیت کئی بار شعر میں نہیں ہوتی ہے وہ مقصدیت آ جاتی ہے شاعر جو ہوتا ہے وہ جو فرسی میں کہتے ہیں شاعری جز پیغمبری است شاعری جز پیغمبری است آپ دیکھیں غالب کا ایک شعر ہے آج کی جو کشمیر وادی کشمیر ہے آپ وادی کشمیر کا مظر نامہ دیکھئے پچھلے بیس تیس سال میں وادی کشمیر میں کیا ہو رہا لوگ کس طرح سے جی رہے ہیں کس طرح سے زندگی کر رہے ہیں اور دیکھئے غالم نے جو ڈیٹھ سو سال پہلے شیر کہہ دیا کہ بوادی کے درہا خزر را افتست بسینہ سپرم را گرچ پاک افتست وہ کہتا کہ ایک ایسی بادی میں آپ سمجھئے کشمیر بادی کا حال دیکھئے ایک ایسی بادی میں جس میں خزر کا جو اسا ہے وہ بھی کھو گیا ہے میرے پاؤں جو ہیں کھو گئے ہیں لیکن پھر سینے کے پر میں راستہ ڈھونڈ رہا ہوں یہ سو سال بعد کی پیشین کو آگئی ہے شائری میں ہم جس نوستر ڈیمز کو کہتے ہیں کہ وہ کوئی جوتشی تھا کوئی اسٹرومر تھا کچھ نہیں تھا وہ وہ ایک شائل تھا اس نے چار چار مصروں کی کچھ نظمیں لکھی تھی اس کی انٹرپریٹ کیا گیا اس طرح سے کہ وہ بعد کے تاریخی کئی شہر میں نے انیس سو اسی میں پچاس میں کہے جو آج میری زندگی میں اور میرے سامنے جو سماج میں جو کچھ ہو رہا وہ ہو بہو اسی طرح وہ سامنے آتے ہیں شائری جو ہے کہ وہ بہت اوپر کی چیز ہے یہ سیاسیات سماجیات معاشیات یہ فلسفہ یہ بہت نیچے کی چیزیں ہیں زمینی لیول کی شائری تو کوئی آزاد پرندہ ہے کوئی آزاد تتلی ہے اڑتی ہوئی کوئی دور ہواہوں میں اڑتا ہوا پرندہ ہے کوئی تتلی آکھ ہے آپ کے کورٹ کے کالر پر بیٹھ جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے صحیح بات بہت خوب آپ بتائی جی بلکل بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بلکل شائری تو کوئی تتلی ہوئی تتلی یا اڑتی ہوئی آکے آپ کے کوٹ کے کالر پر بیٹھ کے شائری جو ہے موضوع سوچ کے سبجیکٹ سوچ کے مضمون سوچ کے شائری نہیں ہوتی ہے شائری شائری جو ہے وہ آمد کی چیز ہے اور آمد جو ہے وہ مجھو آتی یا سماجی آتی یا معاشی آتی نہیں ہوتا شائری جو اصل شائری ہے وہ آمد کی شائری آورد کی شائری نہیں ہے بہت اچھی بات من ناظرین آپ دیکھ رہے کہ میں نے شائری آمد بھائی شائری آمد کے چیز ہے اگر اس طرح کی گفتگو جو ہے جیسے آمد کے آورد کا معاملہ آتا ہے شائری جوز پیغمبری ہے اور آپ نے بہت اچھا ظاہر سی بات ہے میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں لیکن میں آج چک یہ نہیں سمجھ پایا ایک الگ سی بات میں کر رہو شائن آمد بھائی یہ شائری کس پیغمبر کا جوز ہے رسول اللہ سلام کا جوز تو میرے خیال سے ہے نہیں دیکھئے یہ جو بیتاب صاحب نے کہیا جوز پیغمبری نیست کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کم چیز شائری دیکھئے اصل شائری سروش ہے بیتاب صاحب نے جو بات کہی ہے میں اس کی آپ کو تشریح بتاؤں کہ غالب جو جو سر سر ہے کلم کی آواز ہے یہ غالب نے کہہ دیا بیتاب صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یہی بات نے کہی ہے جو غالب نے کہی شائری بیس شائری کوئی آرکیٹیکٹ کا کام کوئی یہ گارے کی دیوار بنانے کا نام شائری نہیں شیر آپ کے حافظے میں شیر آپ کے ذہن پر نازل ہوا تو ہو گیا ہمارے ہاں ہوا کیا ہے کہ فاروقی صاحب نے عروض بہت اچھا کام کیا ہے ایک کتاب عروض کی میں نے دیکھی بھی ہے ایک نظر لگائی ہے اچھی خاصی عروض کی ان کو نالج ہے لیکن انہوں نے شائری بھی کر ڈالی ہے اب وہ شائری جو ان کی ہے فاروقی صاحب کی مجھے نہیں لگتا کہ میرا سٹیٹمنٹ کیسا رہے گا وہ تو کسی نیف میں پڑھنے کے لائک بھی نہیں ہے جس کو یہ امانت ودیت کر دے تو کر دیتی ہے آپ نے انوری فیضی اور نظیری کی شائری میرے خیال سے پڑھی ہے یا نہیں پڑھنی چاہیے آپ فارسی شائری پڑھنی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شائری کی تحت تک جانا چاہیں جاوید انور صاحب تو آپ کو فارسی شائری اردو پہ کوئی تنقید لکھنے سے پہلے شیر پر بات کرنے سے پہلے آپ کو فارسی شائری دیپت دیٹیل سٹڈی کرنی چاہیے آپ کو معلوم ہوگا کہ کمال کیا ہے لوگوں نے وہاں پہ اور اس کے بعد جب آپ اس چیز پھر دیکھئے عربی جو ہے عربی شائری میں جو چیزیں فارسی میں ڈرائی ہوئی ہیں وہ عربی سے آئی اور عربی سے فارسی میں آئی اور فارسی میں ہاں ہمارے ہاں منتقل ہو گئی ہمارے ہاں جب شیر جو ہے میں مرزا محمد حسین قتیل کی ایک ووٹ آپ کو دیتا ہوں ایک گزل کے حوالے سے یہ ایک سیمی ہوئی ہرن ہے ایک ایسی ہرن جس کے تاقب میں سگان بیشی ہو کیا باب میں تو اس شخص سے در گیا جب جس نے یہ پورٹ کریٹ کی ہے غزل ایک ایسی ہرن کی طرح ہے جس کے تاقب میں سگان بیشی ہو یہ ساتھ کتے بیشی کتے ایک ہرن کی پیچھے پڑ جائیں اس کی کیا سیچویشن بنتی ہے یہ انجائے کرنے والی باتیں الفاظ کی ازار میں شہد میں بیان نہ کر پاؤں اصل شیر میں سمجھتا ہوں جو آپ کے قلب پہ نازل ہو گیا اور شائر نے کم و کاسط کچھ کا وزن بھی پرفیکٹ ہے آپ کی تکتی بھی ٹھیک ہے آپ کا عروض کا سارا ڈھانچہ ٹھیک ہے لیکن وہ شیر شیر نہیں کسی شائر نے ایک ہی شیر کہا لیکن وہ ساری شائری اس کی جو ہے وہ نہیں کہیں لیکن غزانہ تم تو واقف ہو کہو مجرور کے مرنے کی کیا ہے وہ دیوانہ مر گیا آخر ویرانے پہ کیا گزری دیکھئے شیر سڑیوں نہیں مرتا جو شیر ہو جو شائری کی جائے اور وہ شائر کو خود پتہ ہوتا ہے پھر پال سنگھ بہتاب صاحب کی اگر ہم تعریف نہ بھی کریں ان کا کلام ان کو زدہ رکھنے کے لیے کافی کیونکہ سو سال کے بعد آج ہم میر کو یاد کرتے ہیں آج ہم درد کو یاد کرتے ہیں سودہ کو یاد کرتے ہیں انشاء اللہ انشاء کو یاد کرتے ہیں اسے ذرا پیچھے جائیں تو کلی کتبشا کو یاد کرتے ہیں وہ تھا کیا اصل میں کیا تھا وہ لوگ خالستن شیئر کے خالق تھے انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ ان کے اوپر کیا نظریات ہوا کیسی چل رہی ہے ابھی بارش نے کیا رنگ پکڑا ہے کل کل کون سی جنگ لگنے والی ہے یہ نہیں یہ جب سارا آ کے ڈھانچہ پرگرسیو مومنٹ نے چینج کیا جب سجاد زہیر اس سے ہم سارا کچھ گڑ مڈ کر بیٹھے ہم نے شیئر کی اصل ساخت سے جب ہم ڈیویٹ ہوئے تو ہمارے ہاں پھر یہ ہوا کہ طرح طرح کی نظریات اچھا مارکسزی تنقید کو لے کے آئے میں سارا مارکسز پڑھا ہوا ہے مجھے بتاؤ مارکسزی وہ نام تک نہیں جانتے لیکن آپ مارکسزی تنقید پڑھا رہے ہو کتنا عجیب بات ہے کسی بات ہماری تنقید ساری مغرب سے اٹھا کے لے آئے شیئر ہمارا کلاسک ہے آپ فاروقی صاحب نے جو یہ باتیں کی ہے میر کی حد تک ٹھیک رہے جب آپ پوسٹ کس کا شیئر ہے کہ سورج کو چونج میں لیے کھڑا رہا کیا ہے وہ مرگا اور پردے ہم نے پتہ نہیں کھیل مجھے شیئر پڑھ نہیں رہا اسے ہی مجھے یاد نہیں آرہا رات ہو گئی رات ہو گئی آپ مجھے بتائیے کون ہواشی لگتا رہے گا اور کون شیئر نے کہا وہ آپ کے قلب پر آپ کے دل پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت نزول ہوتا ہے نازل ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کیا لیتے ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ کس عید میں جیئے رہے ہیں حافظ شیرازی کو کیا معلوم تھا اس کے بعد آئینسٹائن کوئی پتہ نہیں کون سی سبیاں سائنس کی آئیں گی لیکن حافظ آج بھی زندہ ہے آج بھی اس کا دیوان میرے تقیئے کہ سرانے کبھی کبھی رہتا ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ پڑھنا چاہئے میں حافظ کا دیوان کھول لیتا ہوں آج بھی نظیری اور ظہوری کے کلیات میرے آس پاس رہتے میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ آج بھی پردپال سنگھ بیتاب کی شاعری جب پڑھنا لگتا کوئی کتاب موجھے ریک اٹھا لی یہ چیزیں اٹھا لی اور اٹھا کے پڑھتا پڑھتا ہوں تو ہے کیا میں اس شیر کے اس جمال کی تلاش میں ہوں جو مجھے سکون دے اگر مجھے سائنس پڑھنا ہے بادو باران پڑھنی ہے مجھے سماجیات پڑھنا ہے مجھے سوشلسٹ نظام پڑھنا ہے تو دھیروں کتابیں ہیں میرے پاس ہزاروں کتابیں ہیں پڑھنے کے لئے اس کو تو ان میں سمجھنا ہے کیا ضروری ہے کہ آپ پولٹیکل اجنڈا تھی ساری دبجے رہ گئی تو یہ چیزیں اور فیض کو اب یہ چیزیں تو یہ چیزیں ایسے جیسے آپ کہہ رہے ہو ان کو ان ویز میں نہیں ایکس سکتا اصل شیر ایک حسن اور جمال کی تعریف میں پہلی بار نازل ہوا تھا عرب والو نے اسے حسن کی تعریف میں ہی کہا تھا حسن کو بیان کرنے کا ایک سلسلہ ہے ایک مزمون ایک تعریف ہے اب ہمارے ہاں کتابیں نگادو نے لکھ دی جاوید انور صاحب نے لکھ دی میں لکھ دی تو جملہ لکھ دیا جی اور ہر مزمون نگادو کہا فاروقی صاحب نے لکھا ہے کلیم دن ویشی نے شائر کی رو تک جانا چاہیے تب لطف آئے گا شائری کو سمجھ نگا یہ جو دوسری کی زبانی شائری پڑھ ہوتی ہے کہ فاروقی صاحب نے سمجھایا ہے جاوید انور صاحب کو شیر ایسے پڑھ پڑھ میرے خیال سے وہ آپ اپنے ساتھ نائنصافی کریں گے شائر کے ساتھ بھی اور شیر کے ساتھ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو مطن معلی اور ٹیکس کے ساتھ خود ہی جائیں آگے مثال کے طور پر غالب کا کوئی شیر لے لیں دل نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دعا کیا ہے آپ اس کی تشریف حارقی کہ ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا لیکن آپ کی آپ نے بھی تو فیلنگ ہے آپ بھی ہو سکتا ہے اس قیفیت سے گزرے ہوں تو آپ کو بھی الفاظ کا دکشن ہے ان پر غور کرنے کی خود بھی اپنی ایک آپ مجھے بتائیے سرکتی جائے ہے رخ سے نکاب آہستہ آہستہ نکلتا آ رہا ہے آفتاب آہستہ آہستہ شاید یہ چیرے کو آفتاب کہا اور رخ سے نکاب آپ مجھے بتائیے جو الفاظ کا جو اس نے تداخل کیا ہے یہاں ان کو جو داخل کیا ہے الفاظ کا جو کمبہ ہے یہ جو اس طرح کی چیز ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شاعری میں بہت بڑا ظلم ہوا ہے اردو غزل میں ایک کتاب لکھئی گئی ہے جو مجھے پسند ہے جو خاص کر کلیسک ڈانجے کو ڈسکس کیا ہے روح غزل یہ اردو غزل کی روح غزل ہے اسے ہو سکتا ہے میں اتفاق نہ کر یہ میری اپنی ذاتی ذاتی سوچ نہ ہے آپ لوگ کریں لیکن اصل شیر پر ابھی تفہیم اور فہم کا بہت نہیں ہوا یہ ہونا بہت باقی ہے اردو سپائی تو بہت ہیں لیکن اردو لکھنے بارے لوگ بہت کام ہیں میرا اپنا ذاتی ذاتی مان ہے ممکن ہے آپ اس اتفاق نہ کرو یا کوئی اور اتفاق سننے وانا کوئی اتفاق نہ کرے میں کچھ ارز کرنا چاہتا ہوں ارفان سار میں کچھ ارز کروں مجھے لگتا ہے کہ ان کے ہاں نیٹور کی کچھ دکھت آ گئی بہرحال بہت ہی خوبصورتی سے یہ جو ہے اپنے اروج کی طرف بڑھتی ہی جا رہی ہے جی بہت بہت اچھی گفت رہی میرا کنیکشن یہاں سے کچھ کمزور ہے شاہنواز نے بہت اچھی گفت کی شاہنواز بھی یقینا جو ہے آپ آئے اور یقینی طور پر تحریک دب کے بینر تلی یہ بات ہو رہی ہے میں ارخان بھائی بہت شکریہ کرتا ہوں بیت اس میں ایک بات آگے جی شاہنواز بھائی نے کہا ایک تو بات یہ رہی کہ شاہری جزو پیغمبری جو کہتے اصل میں ایک کلامتی لفظ ہے یعنی جس طرح جو ہے الہام نازل ہو شاہنواز بھائی نے کہ میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ تو ایک موضوع ہوا جیسے بعد میں درد گم بھی جو آئے تو اسی سے ریلیٹڈ آئے یا بعد میں جیسے کی جو بات کی شاہنواز بھائی نے حسن کی جو بھی انہوں نے جمال کی تعلق سے مثال دیں لیکن درد زمنی وہ رہ گیا حالانکہ آج کی شاعری میں آپ دیکھتے کہ گم اور وہ زیاد دیکھئے جاوید صاحب میں یہ ارث کرنا چاہتا ہوں میری آواز آرہی ہے دیکھئے درد گم درد گم دکھ درد ہجر و وسال سب اپنی جگہ پہ بجا ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دکھ درد کو شانوا صاحب نے جو بات ہے نا ایک طرح سے صاف کر دی ہوئی ہے لیکن میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دکھ درد جو ہیں یا وساد و ہجر کا معاملہ ہے نکاب کا معاملہ ہے سرکنے کا بھی معاملہ ہے جو ہے ان باتوں کو یا ان احساسات کو شاعری میں ہر بندہ نہیں ڈھال سکتا ہر آدمی نہیں ڈھال سکتا وہ علامیہ نے جس کو توفیق دی ہے شاعر بنایا ہے وہ ہی ڈھال سکتا دکھ درد کو شیر میں وہ جو دکھ درد ڈھلتا ہے وہ بھی کسی آمد کے لمحے میں ڈھلتا ہے آبورد سے دکھ درد کو اگر ہم بیان کریں گے تو وہ شاعری نہیں ہوگی وہ کوئی مضمون بن جائے گا جیسے ہم ایسے لکھتے ہیں اگریزی میں شاعری جو ہے دنیادی طور پہ شاعری ہے وہی جو غالب نے کہا کہ یہ فرشتہ جو ہے وہ کوئی مضمون لے کے آتا ہے پیغمبر دنیا میں اب یہ تھوڑا سا معاملہ معاملہ نازک ہو جاتا اگر ہم بیچ میں اسلام کی بات آجاتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ پیغمبر ہیں میرے حساب سے پیغمبر دنیا میں ایک نہیں ہے بہت پیغمبر ہیں ان سے پہلے بھی آئے ہیں بہت پیغمبر اور ہم پیغمبر اس کو مانتے ہیں جو خدا کا اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے دنیا میں لوگوں کو سنانے کے لیے ہمارے مذہب کا جہاں تک میرے اپنے مذہب کا تعلق ہے میرے لیے گرو نانک بھی اللہ کے پیغمبر ہیں تو گرو نانک بھی شاعر تھے میرے لیے قبیر بھی اللہ کے پیغمبر ہیں قبیر بھی شاعر تھے ایک طرح سے آمد تھی اور الہام تھا ہر شاعر جو سچا شاعر ہے اقلی شاعر ہے یہ شانو آس آپ بھی جانتے ہیں کہ یوں تو کہنے کو جیسے انہوں نے کیا ہے کہ بہت سے لوگ شاعری کے نام پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں لیکن جو سچا شاعر ہے اصل شاعر ہے وہ اس کے اندر پیغمبری کا جذو ہے اس کا فیصد کم ہو سکتا ہے پانچ فیصد دس فیصد پچاس لیکن اس کی شاعری جو ہے وہ ایک پیغام ہے وہ چاہے گمے جانا کی شاعری ہو چاہے گمے دورا کی شاعری ہو وہ جو شاعری جو ہے اس میں اس کا اپنا عمل دخل اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ صفائی کرتاس پہ اس کو لکھتا ہے ایک طرح سے اس میسیج کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے ترجمہ کرتا ہے میں تو خود سمجھتا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک چھیر اپنا سناؤں گا کہ اے میرے خدا اتا کر اے میرے خدا مجھ کو یہ توفیق اتا کر جو دل پہ گزرتی ہے وہ اظہار میں آوے بہت خوب بہت خوب میرے خدا مجھ کو یہ توفیق اتا کر جو دل پہ گرتی ہے وہ اظہار میں آوے تو میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے خدا نے میرے اللہ نے وائی گرو نے جو جتنی شاعری میرے اندر ڈالی ہے وہ میں اتنی شاعری ہی کر سکتا ہوں نہ اس سے زیادہ کر سکتا ہوں نہ اس سے کم کر سکتا ہوں یہ شاعر صاحب کی یا ایسے دوستوں کی ان کی بڑائی ہے بڑا پن ہے کہ پرسپار سنگ کوئی بہت اچھا شاعر ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنی شاعری اس اللہ نے میرے اندر ڈالی یا مجھے دی ہے وہ میں لوگوں کے لیے آگے پیغام کی صورت میں صفحہ اکرداز پر یا سنا کر میں لوگوں کو اپنے سماج کو اپنی سسائیٹی کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خبیر تھی نبی نام دیو نے گرو نانک دیو نے اس شاعری کے ذریعے جو الہامی شاعری تھی اپنے سماج کی خدمت کی ہے بلکہ میں یہ کہوں گا اگر کسی کو برا نہ لگے کہ دنیا کے کسی بھی پذب کے جو بھی پیغمبر تھے انہوں نے اللہ کو پیغام کو لوگوں کی خدمت کے لیے پیش کی آگے شاعر نے بھی بہت خوب اب آپ دیکھیں سر جیسے کہ آپ بتا بھی رہے ہیں بہت ہی خوبصورتی سے چونکہ ہم نے ہر اہد کے شاعر کو بھی یہاں سامنے رکھا ہے کہیں نہ کہیں میں انیس کے اس شیر کا حوالہ ضرور یہاں محبت ہے وہیں ہمارے آتش کہہ رہے ہیں کہ شاعری کام ہے آتش مرسہ ساز کا تو یہ شاعری یعنی مرسہ سازی کا کام ہے یا ہمارے جدید شاعروں میں یہاں تک کہہ دیا کہ درد ہو دل میں اثر ہے سائی یہ کہہ مرسہ سازی ہے یا بس دل ہے جو آپ پیش کرتے ہیں یعنی شاعری میں میرے مرسہ سازی کا مطلب ہے طبیعت کی موضوع نہیں یہ جو مرسہ سازی اس کے معنی کوئی کرافٹ نہیں ہے اس کا معاملہ ہے آپ کی طبیعت موضوع ہے کسی شاعر کی طبیعت موضوع ہے اور ایسے بھی دیکھیں جن کی طبیعت موضوع ہو جاتی ہے جو جو صحیح مانوں میں سو فی صد موضوع شاعر ہیں ان کے لئے کافیہ ردیب جو ہے وہ زمن حیثیت رکھتا ہے ان کی موضوع 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 ہے جیسے بھی موضوع آپ کیا لگتا ہے کہ کون سا شاعر قابل تقلید ہے یا قابل تقلید نہ بھی ہو تو ان کے ہاں شیر جو شیر کا مفہوم ہوتا ہے وہ نکھر کر سامنے آ رہا ہے جدید شورا کے ہاں دیکھ یہ ایسا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ترقی پسند تحریک نے بھی اچھے شاعر دیئے ہیں جی جی مجرو سلطان پوری مجرو سلطان پوری جو ہیں وہ نے یہ بھی کہ ہم ہیں مطائ کوچا بازار کی طرح اٹھتی ہے خلیدار کی طرح بے شک تحریک نے فیض جو دیا بے شک وہ منیفیسٹو کے ساتھ بھی چلتے تھے لیکن ان کے ہاں ایک الگ قسم کی شاعری بھی تھی بے شک اسی طرح جدید تحریک جو جدیدیت کی تحریک لوگ تو ایسے تھے جو ایک ایک تحریک کے طور پر کہیے ایک تحریک کی گاڑی پہ چڑ گئے تھے وہ لوگ بغیار یہ سوچے سمجھے کہ اس تحریک میں ہے کیا یا یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے لیکن اس پاوجود جدید تحریک میں ندا فازلی شہر یار ایسے کمار پاشی یہ لوگ وہ تھے جو جدید تحریک سے وابستہ ہوتے ہوئے بھی بہت اچھے الگ قسم کے شاعر تھے یہ شانوال صاحب نے جو ندا فازلی کا شیئر سنایا تھا کہ سورج کو چونچ میں لیے مرگا کھڑا رہا کھڑکی کے پردے کھینس دیئے رات ہو گئی اب اس کے پیچھے بھی آپ دیکھ یہ جدیدیت میں اور جدید شاعری کا شروع کا زمانہ میں خود جدید شاعری کے آخری دور میں شب خون کے پر آیا تھا لیکن یہ جدید شاعری کا شروع کا زمانہ تھا اور لوگ الگ قسم سے سوچتے تھے ایک ایک دماغ میں شاعروں کے ڈالی گئی تھی بات کہ جو پہلے باتیں کی گئی ہیں وہ آپ کو نہیں کرنی جس انداز میں پہلے کی گئی ہیں اس انداز میں نہیں کرنی جس اسلوب میں پہلے کی گئی ہیں جگر مرادابادی کا اسلوب غالب کا اسلوب میر کا اسلوب آپ کو نئے اسلوب میں بات کرنی ہے تو وہ نئی شاعری جو اس وقت نئی جدید شاعری شروع ہوئی اس منہ میں اس شہر کے پیچھے بھی آدمی کئی بار صبح اٹھتا ہے اٹھنے کا من نہیں کرتا دل کہتا کہ چھوئے رہو بیٹھے رہو پھر آدمی سوچتا کہ پورے دن کا معاملہ ہے باہر ہمیں روزگار کے سلسلے میں باہر نکلنا ہے لیکن دل کہتا کہ نہیں کچھ دی بیٹھے رہو بستر پہ تو وہ بمبئی جیسے شاعر میں جو مہان اگر ہے باہر آپ جیسے ہی بات نکلیں گے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے آدمی دوڑ رہا ہے اپنے روزگار نکلنا دوڑنا بھاگ کہتا کہ سورج کو چونچ میں لیے مرگا کھڑا رہا مرگا اپنی جگہ بانگ دیتا رہا لیکن ہم نے کھینج دی اور یہ سمجھ دیا کہ رات ہو گئی تھوڑی دیر اور آرام کر لیے ندا فرزی نے شاعری تھی ہے جدیر شاعری میں اس کا شیئر دیکھئے کہ دنیا جسے کہتے ہیں بچے کا کھلونا ہے مل جائے تو مٹی ہے کھو جائے تو کھو جاتے ہیں تو بچہ اتنا شور مچاتا اتنا روتا ہے کہ جیسے سونا کو گیا لیکن جب اس کو مل جاتا تو وہ تھوڑی دیر میں توڑ تار کے دنیا جسے کہتے ہیں مٹی کا کھلونا مل جائے تو دنیا جسے کہتے ہیں بچے کا کھلونا ہے مل جائے تو مٹی ہے کھو جائے تو سونا سونا شریف شاعری نے اچھے شاعر دیئے ہے کمار پاشی خود غزل کے بھی اور نظم کے بھی بہت اچھے شاعر تھے میں تو شانوال صاحب سے بھی یہ کروں گا کہ آپ کمار پاشی اور جبیار ریزوی کے بھی نظمیں کچھ نظمیں دوبارہ پڑھئے اور میری نظمیں بھی پڑھئے اور میری تو یہی گزارش ہے شانوال صاحب سے بھی اور ہندوستان کے تمام اردو والوں سے کہ نظم کی طرف بھی تھوڑا دھیان دے اگر آپ اچھی لگتی اس کو پڑھیں دیکھیں کچھ تو ہے نئی نظم میں بھی ہمارے ہاں رائد نرائن رائد رائد ہوئے کرشن مہن بہت خوبصورت نظم کہیں ان لوگوں نے جدید شاعری نے نیا بہت کچھ دیا ہے لیکن ہم نے فاروقی صاحب کے نظریہ کے ہر چیز کو دکھا جدید شاعری یا جدید شاعر سبھی فاروقی صاحب کے پچھ لگو نہیں تھے مجھ جیسے کئی لوگوں کو بھی کوئی پلیٹ فارم جب نہیں مل رہا تھا تو جدید نام کا ایک پلیٹ فارم مل گیا اس گاڑی میں چڑھ گئے کئی لوگ تو بغیر یہ سوچے سمجھے گاڑی میں چڑھ گئے یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے پتہ ہی نہیں ہے لیکن کچھ لوگ جو ہیں جیسے مزر امام خود میرا جو آگاز ہوا ہے وہ شبخون سے ہی ہوا ہے حالان شبخون سے پہلے حجاز صدیقی نے مجھے چاپ دیا تھا شاعر میں لیکن شبخون کا میری ترتیب میری ترغیب میں بہت حصہ ہے لیکن میں سبھ کہ کہ مجھے مجھے کرتے ہاں جی جی وہ میں 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 اس سمانے میں بھی شاعری کرتا رہا میں جب لوگ کہتے تھے مابی جدیدید کا دور آگیا اس دور میں بھی کرتا رہا میں اور آج بھی میں کچھ نہ کچھ توفیق کے مطابق جتنی اللہ میاں توفیق دی آج بھی کرنا ہو ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا جو شاہنواز صاحب نے اشارہ بھی دیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو تحریک ہیں چاہے وہ جدیدید کی تحریک تھی چاہے مابی جدید تھی چاہے ترکیب تحریک تھی اب تو ساکتیات پس ساکتیات سٹرکچرلزم وجودیت اگزیسٹنسلزم لوگوں نے کیا کیا نام کی تحریک اردو عدب میں لائی ہیں اور اپنے خاص خاص شاہنو عدیم کو چن کے ان تحریک میں شامل کر لیا ان بیچاروں کو پتائی نہیں کہ اگزیسٹنسلزم کیا ہے سٹرکچرلزم کیا ہے پوست سٹرکچرلزم کیا ہے خود مجھے بھی نہیں بتا اور لوگ ان کتابوں میں میرا نام بھی شامل کر رہے ہیں سٹرکچرلزم میں اور کس میں ہمارے شاعر کو نہیں معلوم کہ یہ جدیدیت کی تحریک مغرب میں کب شروع ہوئی کب ختم ہو گئی کہاں کی گلی سڑھی تحریک کس نے اٹھا کے یہاں لائی مابیت جدیدیت نام کی پوسٹ مارڈرنیزم کی تحریک کہاں مغرب میں شروع ہوئی کہاں ختم ہو گئی اور کس نے اٹھا کے یہاں لائی لیکن اپنے فائدے کے لیے اپنے مفاد کے لیے ہم لوگ کبھی مابیت جدیدیت کی گاڑی میں چڑ جاتے ہیں کبھی جدیدیت کی گاڑی میں چڑ جاتے ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں تو یہ ہمارا موجودہ منظر نام ہے شائدی کا بہت بہت میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ایک طرف شانواز صاحب ہیں دوسری طرف پریتبال سنگ بیتاب صاحب اور یہ سوال دونوں شخصیات کے ساتھ دھتا ہے اس ادواز سے جہاں ہمارے شاہد صاحب ایک ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں مشاہرے کرتے ہیں اور آپ ایسے میٹ فارم کے وہاں سے ہو کے نکلے ہیں جہاں آپ نے مشاہرے پڑے ہیں تو میں دور میں مشاہرے کیا جو ہم امیر خسرو کے اگر ہم بات کرے وہاں سے دیکھر آج تک جہاں شاہ نواز صاحب نے صداقت کو سمالا ہے میں چاہوں کہ مشاہرہ ہمیں پڑھا کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ مشاہرہ تحزیب سکھاتا ہے مشاہرہ عدب اخلاق سکھاتا ہے آج مشاہرہ سکھاتا اخلاق پامال تو نہیں ہوئی اور موکرم بتائیے کہ بچے دور کرتے ہیں آج آپ سے جائے سکھاتا کر رہے ہیں تو آپ دوں بتائیں گے اس حوالے سے پہلے میں شان ہوا آپ کا سوال تو بہت خوبصورت ہے عرفان صاحب بسیکل مشاہرہ ایک تہذیب کا نام تھا ایک زمانے میں اور یہ بہت بڑی بہت بڑی روایت ہے مغل عید میں ہندوستان میں مشاہرے کی شروعات ہوئی اور لال قلعہ کی روایت جو اردو مشاہرے کے حوالے سے ہے بہت مشہور رہی بنیادی طور پر مشاہرہ تو حالی اور داغ نے بھی اکٹھے مشاہرے پڑے ہیں پھر اس کے بعد تو یہ بہت روایت بہت دیر تک بہت مضبوط رہی اور دلی میں خاص کر کمر مہندر سنگھ بیری صاحب نے زمانے میں مشاہرے کا ایک بہت رول رہا ہے اس روایت کو مضبوط پائدار اور مستحکم کرنے میں اور اس کو مذابتہ ایک خوبصورت بنانے میں وہ خود بھی بڑے آنا پائے کے شاعر تھے میں نے ان کو پڑھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت شاعروں کے ساتھ اتفاق کرتے تھے متشاعر مشاعر میں نہیں بلا جاتے تھے ایک تو بات یہ تھی کہ صحیح شورات ہو صحیح شاعروں میں حیرت رضا ہوں کہ جب بھی کبھی یہاں ہوں یا سرحت کے اس پار ہوں تو ہمارا بھارا بنکری سے لے کر پھر یہ جو ہم نے ہمارے عید میں جو خاص کر انٹرنیٹ کی دنیا میں قید ہو گیا ہے اسے جب ہم دیکھ ہیں تو ایک ایک ہی طرح جس کو بھی سنا جاتا تھا تو کمال کا شاعر ہر ایک شاعر سننے کو لگتا تھا کہ یہ بڑا شاعر ہے ہمارے عید تک آتے مشاعرے کی روایت تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی ہے پہلی بات چیزیں جو ہیں گروپ کے شکار ہو گئی میرے گروپ کے نہیں میں بلاؤں گا یا بیتاب آپ کسی گروپ کے نہیں ہے تو ان کو نہیں بلایا جائے گا تو یہ مشاعرہ جو تھا یہ سارا جب سیکٹیرین صورتحال پر ہونے لگے ہیں کوئی انجیوز کرتی ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے اس حوالے سے تو اس میں بہت ساری پریشانی آگئی اصل سے ٹف جو ہیں کبھی کبھار اچھے شورا جو ہیں وہ آئی پاتے ہیں مخالفت کی وجہ سے نہیں آ پاتے ہیں یا کسی نہیں صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ اس بات پر فوکس نہیں کرتے ہیں کہ مشاعرہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس مشاعرے کو پائیدار کامیاب اور ایک مستحقہ مشاعرہ کیسے بنایا جائے شاعروں کی انتخاب اور سیلیکشن میں کس چیز کو ملوز خاطر رکھا جائے ایسا نہیں ہے ہوتا کیا ہے سفارشات شروع ہو جاتی ہیں کہیں پر کیا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں مشاعرے کا وہ تقدس جو کبھی داغ اور حالی کے زمانے میں مغوا کرتا تھا جو جگر فراق اور ان زمانے مغوا کرتا تھا زیادہ تو ان لوگوں کے ہاں ایک مشاعرے کی روایت جو تھی جو تاریخ پڑھنے کو ملتی ہے ایک زمانے میں واقعہ چھوٹا سا بتاتا ہوں کہ مولانا حالی اور داد دیر جو تھے پہلی بار جو شما جو تھی وہ حالی کے سامنے آئی حالی نے شیر پڑھے حالی نے جب اپنی شاعری پڑھی تو اس قدر گھوگا اور گلگلہ بلند ہوا مشاعرے میں غالباً یہ واقعہ دلی کے لال کے لئے مشاعرے کا ہے تو کہا جاتا ہے کہ داد کو لوگوں نے کہا کہ آپ کے آگے جب شما آئے گی آپ کو پڑھ جو ہے کیونکہ حالی صاحب نے سارا مشاعرہ لگ لیا ہے یعنی کہ آپ کا کلام پڑھ یہاں بڑا عجیب سا لگے گا کہتے ہیں کہ داغ نے محفل چھوٹ گزل کو پھاڑ دیا دوسری بار اسی سال جب آپ کی باری شما داغ کے سامنے آتی ہے حالی کو جب جب داغ کا ایک خاص رنگ تھا ظاہر گزل کا بڑا شاعر تھا گزل کے خاص لہجے کا شاعر تھا اب حالی کو لوگوں نے کہا کہ آپ کو مشاعرہ چھوڑنا پڑھ کہ اس قدر اتنا زبردست ہوا ہنگابہ ہوا کہ سارا مشاعرہ انہوں نے ڈوٹ لیا تو مولانا حالی نے مشاعرے کا میدان نہیں چھوڑا اور اپنی گزل پڑی اور اپنے حصے کی دات پر انہوں نے پٹور لی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ شیر کا جو اصل سلسلہ تھا جو اصل روایت تھی اس کے ساتھ اصل لوگ اس کی نگے داشت بھی کرتے تھے اس کے نگے بان بھی تھے منتظم بھی کمال کے تھے پاکستان سے لے کر ہندوستان تک جب شورا کو مدو کیا کرتے تھے تو ایک بہت بڑا سلسلہ جس پر شایر لوگ کلام پڑھتے تھے وہاں سینئر سے سینئر اور جونئر سے جونئر ایک کہکشا نظر آتی تھی ہمارے دور میں تو وہ صورتحال قائم نہیں رہ سکی ہے اس کی بہت ساری وجوہات یں کچھ کو آپ پہ جانتے ہیں میں یہاں کیا بیان کروں لیکن بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگوں نے ایک دوسری کی زد میں ایک کو اچھے لوگوں کو سامنے شیئر جو اصل شائری کی نمائندی نہیں ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں وہ شائری کا نقصان ہے یہ ہم لوگ نے جی ورکے کیا ہے اور ہم لوگ کر بھی رہے ہیں ہماری سوسائٹی کر رہی ہے ہمارا سماج کر رہا ہے پتہ نہیں ہم یہ بات سمجھ طبیعت موضوع ہونے سے اوپر ایک اور چیز ہے کہ آپ جب شیئر کہ لیں طبیعت موضوع تو ہو جاتی ہے آپ جب شیئر کہ لیں شیئر کہنا جو آپ کا ہے اصل مضمون جو آپ ادا کرتے ہیں اور وہ مضمون کیا چیز ہے تو اصل میٹر کرتا ہے ہمارے ہاں بہت کام سننے پھل رہا ہے بیس کے لئے آپ کو ساتھا کا ٹائم بھی ختم ہو گیا لوگ بہت کام لیتے ہیں سوان کی بہت گلتیاں ہوتی ہیں میں کیا بتاؤ آپ کو کام سے کام مہینے میں کتاب مجھے شائر کیا جاتی ہیں پڑھنے کے لیے ایک ایک دو کتاب میرے پاس شائر کیا جاتی ہے جو خود دیتا ہوں شائر جو پیسے کا اور پھر وہ کتاب چھاپتا ہے خود خود چھاپتا ہے خود اس کا اجراب بھی کراتا ہے پیسے دیتا یہ سارا کچھ ہے اگر وہ شائر اس کے بعد کتاب کو پڑھتا کوئی نہیں صورتحال نہیں یہ فیکٹ ہے اس کتاب کو کہتے ہیں یہ میری ایک شائر صاحب آئے اس نے کہا یہ میری ٹھتیس کتابیں ہوگئی ہیں لیکن ہے تو صحیح پھر ساری کتابوں میں ہے کچھ نہیں اس کے بعد انام اقرام پی جھوڑ شکریہ ہوتی ہے پی یہ ہوتا ہے تو ہم ایک ایک جو داخل ہوگئے ہیں جہاں اصل شیر کی حقیقت جہاں اصل شائری جہاں اصل آرٹ جہاں اصل فن جو ہے اسے سمجھنے والے بہت کم رہ گئے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ نقلی صورتحال نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے آپ شائری کی وہ چیزیں وہ دریافت وہ شائری درجہ دیں جو شائر ہیں واقعتا انہیں شائری کے طور پر جا ہمارے اسی لئے میں اسی روایت کو آپ ہی کہہ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں لوگ کیا کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا کلام پڑھ بھی جاتے ہیں اور ایک سچویشن اور سے میں بہت ڈرتا ہوں کہ جس وقت کوئی بھی فنکار یا شائر آپ نے کہے ہوئے کلام سے واقف نہ ہو کہ وہ کیا کیا فنی خامیہ کرتا ہے مضمون کو لے کر کیا خامیہ کر رہا ہے اور پڑھتے وقت اسے زبان کے بارے میں کوئی پتا نہیں ہوتا میں اس سچویشن سے بہت ڈرتا ہوں اس لیے ڈرتا ہوں کہ جب شائر کو فنکار کو عدیب کو اپنی اگلاد کے بارے میں ہی معلوم نہیں اور کہ وہ اکسپوز ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی سارا کچھ کیے جا رہا ہے تو یہ بہت ہی بڑی خوفناک تریجیٹی ہے یہ ایک بڑا حادثہ ہے جو ہمارے دور کے ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں باقی آپ بیداب صاحب سے رائے پوچھیں وہ آپ اس بہتر بتائیں بیداب صاحب میں اس روایت کو آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ انہوں نے بتایا کہ مشاعرے کیسے آرگنائز کروائے جا رہے ہیں مشاعروں میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ نے مشاعرے پڑے ہیں اور آپ نے اپنے اساتیزہ سے لے کر اپنے شاگردوں تک کی بات بتانی ہے کہ کیا فرق ہے اس زمانے میں شروع کی ہوگی شائری اور آپ عمر کے اس ڈیلیز پہ ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ ناجرے کتنے چراغوں کو لوڈی ہوگی تو کیا وہ تمام مراتب ویسے ہیں جہاں تک مشاعرے کی بات ہے آج کے ہندوستان میں جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اردو زبان ادب زوال پذیر ہے اردو زبان جو ہے وہ بہت پیچھے جا رہی ہے میں سمجھ تا ہوں کہ مشاعرے کی ایک افادیت تو ضرور ہے اردو مشاعرے کی آج کے زمانے میں کہ اردو مشاعرہ ہندوستان کے عام لوگوں کو اردو زبان سے جوڑ کے رکھتا ہے ہندوستان میں جب ہم کسی مشاعرے میں جاتے ہیں آل انڈیا مشاعرہ چاہے وہ جمہو میں ہی ہو یا کہیں اور ہو تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں صرف اردو ہلے ہی نہیں ہوتے غیر اردو دان لوگ بھی آتے ہیں اردو مشاعرہ سننے کے لئے تو میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ زیادہ اردو دان کم لوگ ہوتے غیر اردو دان زیادہ ہوتے ہمارے مشاعروں میں سننے والے میں سمجھتا ہوں کہ مشاعرہ اردو دبان سے لوگوں کو بلا واسطہ جوڑے رکھتا ہے یہ ہی بات مشاعرے کی تو کوالیٹی کا محملہ جو ہے وہ بڑا الجا ہوا ہے کچھ ادارے مشاعرے کرواتے ہیں تجارتی تجارتی نکتہ نظر سے میں بہت سے ایسے اداروں کو ایسی انجی اوز کو جانتا ہوں جو مشاعرہ کرواتے ہیں خوب پیسہ اکٹھا کرتے ہیں شاعروں کو بھی دیتے ہیں خود بھی بچاتے ہیں کھاتے ہیں کچھ سرکاری ادارے ہیں کچھ سرکاری ادارے ہیں جو حقیقت میں عدوی قسم کے مشاعرے بھی کرواتے ہیں جیسے ہمارا غالب انسٹیچوٹ ہے دیتے میں وہ غالب کے جنم دن کے آس پاس تین دن کے ان کی کانفرس ہوتی ہے اس میں مشاعرہ بھی ہوتا ہے ہماری کلچل اکیڈمی کا جو شانوا صاحب کرواتے مشاعرہ کچھ عرصہ پہلے تک بہت ہی میاری مشاعرے ہوتے رہے ہیں میں نے زندگی میں پہلا آل انڈیا مشاعرہ کلچل اکیڈمی کا ہی پڑھا تھا جس کو قاسم صاحب نے جس کی تھی اسیمبلی آل میں اس سار اکتر اور ایسے لوگ تھے اور بشیر پدر نے کو پڑھٹ کیا تھا اس نویت کے ہوتے تھے ہمارے کلچل اکیڈمی کے اور باہر لاتھی چارج ہوتا تھا لوگوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی تھی بغیر کارڈ کے اور جو ایک ادمی مشہار سننے آتا تھا وہ بازو کا ادمی ہوتا تھا اب کچھ عرصے سے کچھ عرصے سے ہماری سرکاری اداروں کے مشہاروں میں جیسے کہ شاہ نواز صاحب نے بتایا کہ سفارشی سلسلے بھی شروع ہو گئے ہیں کچھ متشاعر بھی آگئے ہیں متشاعر تو کیا اب تو سارک بھی سرکا کرنے والے بھی ہمارے مشہاروں میں آ جاتے ہیں مشہارے کا مشہارے کا میار اگر گر گیا ہے تو اس میں مشہارے کا قصور نہیں ہے مشہارہ کروانے والے کا قصور ہے اس ادارے کا قصور ہے جو مشہارہ کروارہ ہے وہ کس حاد تک سفارش کے دریئے آنے والے لوگوں کو آگے لاتا ہے کس حاد تک مہنے کے لیے مشہارہ کروارہ ہے آج بھی آل انڈیا ریڈیو کا اگر اکاش مہنی کا مشہارہ ہوگا اس میں اتنی زیادہ گڑبر نہیں ہوتی ہے اب ہوتا نہیں ایک زمانے میں دور درشن کے مشہارے تھے میں بمبئی جی تھوڑا بہت کر لیں اگر مشہاروں کا آنہ بند کر دیں سارکوں کا آنہ بند کر دیں جو سرکا کرتے ہیں تو مشہارہ جو ہے آج بھی ایک میاری قسم کی چیز بن سکتا ہے اور ہر حال میں مشہارہ جو ہے وہ اردو زبان کی تروی جو ترقی کے لیے بہت ہی سود مند ہے جن کو اردو نہیں آتی جو اردو دان نہیں ہیں اردو مشہارے کے نام پہ وہ بھی آتے ہیں اردو شاعری کو صرف اردو والے ہی پسند نہیں کرتے غیر اردو دان لوگ بھی پسند کرتے ہیں مشہارے بند نہیں ہونے چاہئے ہوتے رہنے چاہئے لیکن ہمیں مشہاروں میں ہمارے اداروں کو مشہاروں میں تھوڑا صدار کرنا پڑے گا ہمیں تھوڑی انتخاب میں شاعروں کو انتخاب کرنے میں شاعروں کا سختی برتنی پڑے گی اسی اسی عرض کے ساتھ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں یہ بہت خوب بہت خوب یعنی سختی سے یہ عمل کرنا پڑے گا ڈاکٹر شاہ نواز صاحب یہ آپ نے سکھ ایک بات بیتاب صاحب کی ایک بات کا سمع میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ سارک لوگوں بھی بات کر رہے ہیں ایک سارک ایسا جن کی انہوں نے بازابتہ حمایت کی تھی اور سپارش بھی بیتاب صاحب کی سپارش تھی میں نے ہر جت کے وٹ ڈالا لیکن یہ معنی نہیں یہ ہونا چاہیے ایسا ہے کہ ہر آدمی سے زندگی میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں میں خاص آدمی کے یہ بات کر رہے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا اس بارے میں میں اس خیال میں تھا کہ ہمارے نئے نوجوان جو شاعری کرنے والے ہیں جو لوگ جیسے خالد قرار ہیں اس طرح نئے لوگ جو آ رہے ہیں تو خالد قرار بہت اچھے شاعر ہیں اسی طرح میں نے ان حضرات کی بھی سپارش کر دی یہ سوچ کر کہ یہ نئے ہیں نوجوان ہیں آنے والے وقت میں شاید اردو شاعری میں یہ اچھا کریں تو حسلہ افضائی کے لیے میں نے شاہد واد صاحب سے سپارش کی تھی تو نتیجہ اس کا بہت برا ہوا میں بہت شرمدہ ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھے اس وقت نہیں تھا کہ یہ صاحب کسی اور کی غزل پڑ جائیں گے میرے صاحب نے بہرحال زندگی کے یہ اتار چڑھاؤ لگے رہتے ہیں تو مشاعرے کو بھی ہم نے جانچ لیا پرخ لیا عدیب کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں تنقید پر بات ہوئی شاعری پر بات ہوئی ہمارے جب یہ پروگرام کا ہم نے آویزہ کیا تھا تو بہت سے لوگوں نے اس موضوع کو بہت ترجی دی تھی کہ بہت خوبصورتی سے ہم اس منظر کو جانیں گے منظر نامے کو دیکھیں گے اور ہمارے آگے جو آنے والا پیش منظر ہے اس کی بات کریں گے تو بہت سی نئی نئی باتیں آج لوگوں نے سنی ہیں اور یہ جو انکشاف آپ نے کیا فاروقی صاحب کے حوالے سے وہ بھی بہت بڑی بات ہے باتوں باتوں میں یہ ایک اچھا عمل بھی ہے کہیں نہ کہیں یہ تاریخ میں لکھا بھی جاتا ہے بہرحال شانواز صاحب کیونکہ آپ مطالعہ بہت کرتے ہیں یہ سنت بیتاب صاحب نے بھی دی ہے اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ یہ جو بدلتے ادوار ہیں ان میں شائری کی اقدار بھی کہیں نہ کہیں تبدیل ہوئی ہیں جیسے کہ بہت ساری ابتدائی ہماری گفتگو میں اقدار کی بات نہ کرتے ہو مقصد کی طرف ہم چلے گئے تھے کہ بے بہا سرمایہ ہے یہ تو آپ بہت بھی جانتے ہیں لیکن شائری کو آج کن کن موضوعات کی طرف اور آگے لے جانا چاہیے جیسے ہمارے ہاں سیاست تو بہت پرانا یہ فلسفہ ہو گیا سائنس ہے نئی ترقیات ہیں ٹیکنالوجی ہیں آپ نے بہت سارے ایسے الفاظ دیئے تھے پچھلے پروگرام میں نینہ ٹکنالوجی اور یہ یہ کیا اردو شائری کے اندر اس طرح کے موضوعات کا آنا ضروری ہے کہ وہی روایتی بلو لالا اور حسن اور شباب کے قصے کو ہی بدلتے ہوئے ہم آگے لے جائیں تلمیحات اور اس جیز ہیں نئے شائری کو سائنٹیفک نظریات کے حوالے نہیں کیا جا سکتا میں نے یہ شاہد پہلے بھی کہہ دیا اسی گفتگو میں کہ شائری کو کسی خاص نظریہ کے تحت نہیں چاہے وہ سائنس کا نظریہ ہو یا کوئی واقسزی نظریہ ہو یا کوئی بھی نظریہ ہو کیونکہ ہم نظریات کے حوالے سے ایک بات تو کہہ سکتا تھا میں اس دن بھی کہی تھی کہ زبان کو ہم سائبر سپیس کی اس دنیا کی کمپیوٹر کی زبان بنائیں گے تاکہ یہ سروائی کرے جہاں تک شیر کا تعلق ہے اسے ہم سائنٹیفک نہیں بنا سکتے اسے سائنس کے حوالے نہیں کہہ سکتے کیونکہ شیر ایک خاص اللہ تعالیٰ کی کنایت ہے اور شیر کوئی سوچ کے نہیں آو سکتا مطلب آپ نے بلیک ہول کے بارے میں شیر کہنا ہے تو کیا شیر کہا جائے گا یہ تو کوئی بات نہ بنی آپ نے نظام شمسی پر بات کرنی ہوگی تو جن لوگوں کا یہ کام تھا انہوں نے کر لیا شاعری اپنی اقدار کے ساتھ یہ زندہ رہے گی کیونکہ اس میں الہام ہے سب سے بڑی طاقت شاعری کو زندہ رہنے والی جو چیز جسے میں سمجھتا ہوں وہ اس کا الہام ہے وہ اس کی کشفی طاقت ہے جس کے ذریعے آپ کے ذہن پر ورود کہلیں نزول کہلیں ہو جاتی ہے شیئر آپ سے ہو گیا اب نئی نسل کے آپ جسے آپ پیش منظر جسے بیتاب صاحب کہتے ہیں پیش منظر ہمارے پاس اس میں بہت سارے نئے لکھاڑی نئے شورہ جو آ رہے ہیں جیسے یہ تیذیب حافی وغیرہ علی زاریون وغیرہ انہوں نے نئی شاعری کی ہیں انہوں نے آڈینس کو اٹریکٹ کیا ہے اپنی طرف محبت کے نئے مسائل جو ہیں نئی محبت جو ہیں ظاہر ہے محبت کے عداب بھی چینج ہوئے ہیں وہ کلیسک محبت جو اس زمانے کی تھی کبوتر خط لے کر جایا کرتے تھے آج تو وہ نہیں آپ کے پاس آج اس زمانے میں آنگ کا اشارہ محبوب کے عبرو کا اشارہ ہوا کرتا تھا آج آئی ای میل کی جگہ آپ کے پاس آئی میل کی جگہ ای میل ہے تو یہ چیزیں تو ڈکشن کا حصہ بن سکتی ہیں کیونکہ نئی نسل جو بلکل نئی نسل آرہی ہے جو آگے دو چار دا کے بعد آئے گی ان کے پاس ایک سپیشل قسم کا ڈکشن ہے وہ ایک ڈکشن لے کے آرہی ہے جو سائنسی ڈکشن ہوگا جو نئے علوب کا ڈکشن ہوگا لیکن پھر بھی وہ شیر جو شیر ہے اصل اپنی ساخت میں اپنی بدیت کے ساتھ اپنے الان کے ساتھ اپنے سبجیک میٹر کے ساتھ آپ پر نظور ہوا ہے وہ شیر سا قیامت میرے حساب سے اس کو خشن ہونے والا نہیں ہے دنیا کہیں پہنچ جائے فرش فرش چلی جائے کہیں بھی گھر بنا لے چاند پر چلی جائے مطلب یہاں تک ہم کہیں چکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم نے ستاروں سے آگے کی دنیا کبھی شائری میں سفر کر لیا ہے جی شائری جو ہے اصل جو شیر ہے جو شیر کہی رہے گا جیسے مسفی کا ایک شیر پڑھتا ہوں میں آپ دیکھ مسفی کا شیر ہے جب کے بے پردہ تو ہوا ہوگا جب کے بے پردہ تو ہوا ہوگا ماہ پردے سے تک رہا ہوگا میرے نامے سے خون ٹپکتا تھا میرے نامے سے خون ٹپکتا تھا دیکھ اس نے کیا کہا ہوگا یہ جو چیزیں ہیں اصل جو چیز ہے شیر کا جو بیسیکلی میں اسے خاص کسی زمانے کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا اگر اسے آپ زمانے کے ساتھ خید کریں گے تو یاد رکھئے پھر ہماری شائری کا حشر وہی ہوگا جو پراغرسیو مومنٹ کی شائری کا ہوا وہ ایک نعرے میں تبدیل ہوئی اور وہ نعرہ ختم ہو گیا اور ساتھ میں شائری ختم ہوئی اچھے اچھے انہی لوگوں کی شائری ہمیں یاد ہیں لیکن وہ شیئر یاد نہیں ہیں جو باکسیزم کے حوالے سے انہیں کہہ تھے لیکن مسائلیں آپ کے سامنے زندہ ہیں اگر انہی انہی مسائلوں کا اپلی قیبلٹی انہی کا اطلاق آپ سائنسی عہد کو لے کر کر شاید سائنسی سائنس کی طرف چلی جائے تو پھر وہ ہی آشر ہوگا جو ہم نے فاروقی صاحب نے یا کوپیچان نارنگ صاحب نے جا ان لوگوں نے جو ایک ایک شائری پر اس کو ایک لیبارٹری بنا دیا اور لیبارٹری بنا کے بعد اس میں ترینڈ آپ کا وہ شیر آج بھی اگر میر کی غزل کوئی اچھا گائیکار گاتا ہے تو انسان جگر تھام کے بیٹھ جاتا ہے اسے سننے کے لیے اصل معاملہ آپ کی ٹیلنٹ کا ہے اصل معاملہ آپ کی زانت کا ہے تو اعلا ذہن میں اعلا شاعری ہی سروائیو کرے گی میں اس بات کر رہے ہیں چونکہ شاعروں بھی ہم بات کر رہے ہیں آپ نے بہت اچھے ریفرنس دی ہے ہمیں مصافی کا شیر بھی آپ نے سنایا اور میرو غالب کی بات بھی کی اور ہم اس طرح کے بہت بڑے بڑے شاعر جو ہیں ان کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں اور ایسے شاعر ہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شعر کے اندر بھلادی کیا اساس ہے وہ کون سی اساس رہتی ہے جو حیات زندہ بھی رکھتی ہے اس کے مرنے کے بعد بھی شعر زندہ رہتا ہے شعر کے اندر ایسی کون سی اساس پہلو ہے وہ نہ کہ بہتی ہوں بلکہ آفا کی ہوں یہ سوا بیتاب صاحب سے بیتاب بہتاب جی 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 ایک تو یہ ہے کہ آپ کی آواز مجھے صاحب سنائی نہیں دی آواز جب رہی ہے اندر نہ بند یہ بات ہے ایک بات کہہ رہے ہیں یہ سوال ایک بار پھر دور آ دیں جی جی میں دور آتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جتے بھی بڑے بڑے اساتیزہ شاعر ہیں ان تمام اساتیزہ شورہ کا ہم نے ابھی یہاں ذکر سن بھی لیا ابھی ہمارے شانوا صاحب نے مسوفی کا شیر بھی کوٹ کیا ویر والب کی بات بھی کی میں یہ جانا کہ شیر کی اسام کیا ہے شیر جو ہے شاعری کے بارے میں میں نے ایک بار خالد قرار نے ایک رسالہ نکالا تھا اس میں ایک مضمون لکھا تھا میں نے کہ شاعری کیا ہے کیا نہیں ہے تو پہلی بات تو میں یہ آپ سے کہوں کہ شاعری کی جو جس کو ہم definition کہتے ہیں وہ کوئی ایک definition آپ نہیں دے سکتے کہ شاعری کیا ہے اور کیا نہیں ہے شاعری کچھ بھی ہو سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی کوئی بھی سبجیکٹ کوئی بھی موضوع شاعری میں آ سکتا ہے اور کوئی بھی موضوع ایسا ہو سکتا ہے جو شاعری میں نہیں آ سکتا ہے اب تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی آپ دیکھئے کالی نے شاعری کی سانسکریٹ میں میں ایک دوت لمبی نعم لکھی وہ بادلوں سے کہتا ہے جو ہمارے مونسون کے بادل ہیں کہ وہ جس اس علاقے سے وہ بادل گزرے گا وہ اس اس علاقے کی definition اس کو دیتا بادل کو اور کہتا وہ اصل میں بادلوں کے ذریعے اپنے محبوب تاک اپنا میسج بیجنا چاہتا ہے میگ دوت کے ذریعے میگ یعنی بادل وہ بادل جو ہیں اس کے پیغامبر ہیں تو وہ اس کو بتاتا راستے میں کیا کیا آئے گا کون کون سی جگہ آئے گی کون کون سا پہاڑ آئے گا کون کون سا دریاء آئے گا وہ اس کا ذکر کرتا ہے شاعری یہ بھی ہے پھر ہمارے قبیر ہیں قبیر جی نے بھگتی کی شاعری کی بھگتی اندولن کی جب جو عہد وستہ تھا جو درمیانی یہ ہمارا مد کال جس کو ہم کہتے ہیں اس میں کبیر جی نے روی داس جی نے روی داس میں ایک اردو میں اس کو کہتا ہوں ایک اردو نظم ہے بیگم پورا شہر کو ناؤ دکھ اندوح نہیں تہ تھاؤ وہ پوری نظم ہے اردو کی اس نظم میں روی داس نے ایک سٹیٹ لیس سوسائٹی کا کنسیپٹ دیا ہے اور آپ حیران ہو کہ وہ سٹیٹ لیس سوسائٹی کا کنسیپٹ جو روی داس جی نے چوز میں پدروی صدی میں دیا کارل مارکس نے اپنی مارکس زم کی تھیوری میں وہ سٹیٹ لیس سوسائٹی کا کنسیپٹ چار سو سال بات بی ہے وہ بھی شاید ہے پھر ہم آ جاتے ہیں امیر خسرو تک امیر خسرو جو تھے وہ نظام الدین علیہ کے ان کے شاگر تھے ان کے مرید تھے نظام الدین علیہ خود بابا فرید شیخ فرید کے وہ تھے مرید تھے شیخ فرید بھی شاہر تھے شیخ فرید نے کہا میں جانے دکھ مجھ کو آپ نے دکھ درد کی بات کی تھی شیخ فرید نے کہا میں جانے دکھ مجھ کو دکھ سبایا جگ اچھے چڑھ کے دیکھے کر رہا آگ وہ بھی شاہری تھی وہ وہ بھکتی کی شاہری تھی عبادت کی شاہری تھی پھر امیر خسرو آگے امیر خسرو نے بھی شاہری کی تصوف کی شاہری ہے آگے آتے آتے میر و غالب کے زمانے میں ہمارے بادشاہوں کے زمانے میں محمد شاہ رنگیلا کے زمانے میں شاہری نے کئی رنگ بزے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ایک بات جو پچھلی بات سے جڑتی ہے کہ ہر اہد میں جو شاہری ہوتی ہے اس اہد کی جو حصیت ہے اسری حصیت وہ کسی نہ کسی طرح اس شاہری میں ضرور آتی ہے جو اثر حصیت اس سمانے جیسے بادشاہ زبر کا شیر ہم نے ڈسکس کیا اس کے اپنے اہد شاہری ہے وہ اگر تین دولان کے شاہروں نے گروہ نانک دیو نے کبیر نے اپنے اہد کی شاہری کی ان کے اہد کی حصیت اس میں آ گئی لیکن جان بوجھ کے کوئی سبجیکٹ کوئی موضوع اپنی شاہری میں نہیں ڈسکس کیا دنیا نے سجربات اور حوادیس کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہمیں شاہری میں بھی آپ نے دیکھا ایسی بات نہیں کہ ترقی بزند شاہری میں اچھی شاہری نہیں ہوئی وہاں بھی کچھ لوگوں نے اچھی شاہری کر دی مجرور سلطان پوری نے کر دی یہاں دکھ کہ کچھ نظمیں بہت اچھی نظمیں ہیں جو صحیح شاہری ہے تو وہ بھی شاہری ہے تو میں یہ کہوں گا کہ شاہری پہ کئی رنگ ہو سکتے ہیں کہ ایک قسم کی حیثیت شاہری میں آ سکتی ہے لیکن اپنے آپ میں شاہری بنیادی طور پہ آمد کی چیز ہے وہی پیغام والی بات ہے اوپر سے آتی ہے کہاں سے آتی ہے یہ مجھے بھی نہیں معلوم غالب کو نہیں معلوم تھا آپ کی میرے مجھے ایک مہمان ایک شیر ہے میرا کہ خیر چلی شیر تو یاد نہیں آرہا وہ کچھ شیر تھا کہ بات میں ہونی چاہیے کچھ بات ریکھتا کیا ہے فرسی کیا ہے تو بات کچھ ہوتی ہے لیکن وہ بات کہاں سے آتی ہے جیسے غالب کہتا ہے کہ مذہبین غیب سے آتے ہیں کہیں سے تو اس لیے وہ غیب سے کیا آتا ہے میں تو نہیں کہا سکتا کہ اس کی اصلیت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ وہ دو دو چار قسم کی چیز نہیں ہے جیسے شاہد واز صاحب نے کہا کہ سائنس نہیں ہے شائری سائنس میں آپ فیکٹری میں ایک قسم کے گلاس بنائیں گے اسی قسم کے گلاس نکل رہے ہیں اخبار چپتی ہے ایک ٹھپا لگا ہوا اسی قسم کے لاقوں اخبار چپ جائیں گے شائری میں ایسا نہیں ہوگا شائری میں ایک ہی تاریخ میں رہنے والے لوگ مجر وزلطان پوری الگ قسم کی شائری کر رہا کیفی آزمی الگ قسم کی شائری کر رہا فیض الگ قسم کی شائری کر رہا اور جو آپ کے یہ ہیں سردار جافر وہ الگ قسم کی شائری کر ہیں تو اس لئے میں تو یہ ہی کی نہیں ہو سکتے آپ کو بہت سارے ناظرین اور سامین جو ہیں دیکھ بھی پا رہے ہیں سن بھی پا رہے ہیں اور اسی لئے بہت سارے سوالات بھی کر دی ہیں میں اتنے سارے سوالات لے نہیں سکتا لیکن چون کہ یہاں کہا گیا ہے وارس انساری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروفیسر ہیں انہوں نے بھی ایک دو سوال کی ہیں سلیم بخاری صاحب ہمارے علی گر سے ہیں انہوں نے کوئی سوال کی ہیں بہرحال چونکہ ہم کہے انجد علی بابر صاحب کا انہوں نے کہا کہ دون خواہبان سے میرا یہ سوال ہے کہ وقت بہت ہو چکا ہے وقت بہت مقت سر بات کیجئے اقتصار سے کام لیتے ہو میں بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت سارے سوال نہیں دیکھ لیکن ایک آخری سوال جو میری نظر میں آ رہا ہے وہ آمد اور آورد میں کیا فرق ہے میں پہلے جواب دے دوں اس کے بعد بتائیں کہ آمد میں پھر وہ شید جو ہے غالب کا دورہ دیتا ہوں آمد کے لیے آتے ہیں غیب سے یہ مزامی خیال میں غالب سریری خامہ نوائی سروش ہے اور آورد کے لیے میں یہ کہ بہر کا علم بڑی کتابیں بحروں کی ہیں حقیم نجم الدین گری سے لے کر علام اخلاق دیلوی سے لے کر کمال من صدیقی سے لے کر جہاں تک جو ہے وہ کتابیں پڑھ لیجی اور آپ کچھ سیکھ جائیں تکتی کرنا اور اس کے بعد ساری رات بیٹھ کر مصر گھڑتے رہیے اور آمد کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت مقصوص نہیں ہوتا آمد جو ہے وہ آپ پر رات کے بارہ بجے بھی نازل ہو سکتا ہے اور سہری کو تین بجے بھی راستے میں گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئے بھی آپ کو ایک مصرہ نکل آئے گا اس کے بعد یہ غزل ہو کہلے کہ وہ شیر آمد کی بنا بھی کوئی شیر ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ شیر کے تصور کو لکھ کنفیوز ہے کیونکہ آمد اگر شائری آمد کے بغیر شائری ہے تو شائری کانٹ نہیں ہوگی اگر چے شائری وہ بھی ہے دوسرے درجے کی شائری حالان کہ تخلیق جو ہے وہ اول درجے کی ہوتی ہے آمد کے علاوہ اگر شائری کی جائے تو اس کی کوئی پائداری نہیں اس کی کوئی بھکت نہیں وہ یہ تو کوئی کیا لے گا یہ ارثیمیٹک ہے دو کو دو سے ملٹیپلائی کر لو ایک وال ٹو چار آ جائے گا لیکن آمد میں آمد شائر بھائی ہمارا شائر بھی ہیں اب ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے آمد ہوتی ہے چونکہ شائر اپنے اوپر جو بیٹی ہے وہ کہانی بیان کریں گے جی میں آپ نے سوال کو موڑ دے دیا دوسرا جو سوال آپ نے شانواز صاحب سے کیا تھا میں پہلے اس کا مختصر جواب دوں گا میں شانواز صاحب کی بات سے بلکل اتباق کرتا ہوں اور یہ صرف ایک بات اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو صاحب نے پوچھا کہ آمد میں اور آورد میں فرق کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو دو شاعر میں بتاؤں گا دونوں کی شاعری پڑھ لینی چاہیے ناصر کازمی کی شاعری آمد کی شاعری ہے زفر اکبال کی شاعری آورد کی شاعری بلکل صحیح ہے یہ بہت بڑا ایک جملہ آپ نے ادا کر دیا کہ ناصر کازمی اور زفر اکبال ان دونوں کو پڑھو آمد اور آورد کا تصور یہ شاید آپ سمجھ پائیں بہت بڑی بہت ہو جائے آپ پہ کہتے ہیں سمجھ اسے لکھتے ہیں یہ پروسس بس جاتے جاتے ناظرین تک پہنچ آدھے میں تو آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں کہ میرے ہاں کئی بار چھے چھے آٹھ آٹھ مہینے تک کوئی شیر نہیں کہا جاتا میرے کئی بار بہت اتسا مجھے بھول جاتا ہے کہ میں چاہتے پھر کبھی اچانک کہیں سے اچانک کوئی مسرا کسی وقت بیٹھے ہوئے یا کہیں چلتے ہوئے بھی جیسے گاڑی میں بھی بیٹھے ہیں تو کوئی اچانک کوئی مسرا آجاتا ہے ایسا کہ وہ مجھے اپنی طرف مائل کرتا ہے اور وہ مسرا آگے بڑھنے لگتا ہے غزل کی صورت میں یا کبھی اچانک کوئی نظم جو ہے وہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کسی اڑتی ہوئی تسلی کی طرح پتہ نہیں کہاں سے آیا میں ایک بار اگر ہو سکے تو میری کتاب جو ہے فضل کسار اس میں ایک نظم ہے میں میں اور میں اب اس پاس بھی ہوگی شانوال صاحب کے پاس بھی وہ اس نظم کو پڑھیں میں کرناٹکا میں ایک ڈسٹرک منڈیا میں ایلیکشن اوبزرور تھا ایلیکشن کا اوبزرور تھا دوزار آٹھ میں ایلیکشن میں تو وہاں گاؤں گاؤں جاتے تھے جو پولنگ بوت ہیں ان کی انسپیکشن کرتے تھے تو ایک بار وہاں پولنگ بوت کی انسپیکشن کرنے کے لیے ایک گاؤں میں جاتے جاتے میں نے دیکھے کچھ بچے سکول سے بعد نکل رہے ہیں گنے کاٹ رہی ہے گنے کے کھیت میں اور ایک آدمی ایک بڑے تیکھے ستھینگوں والے بیلوں کی بیل گاڑی پہ آ رہا ہے وہ دیکھتے ہی ان دو مناظر کو اچانک میرے جیسے آسمان سے ایک نظم اتر آئی میں میں اور میں اب میں اس وقت وہ نظم نہیں سکتا میرے سامنے ہے نہیں تو میں شانواز صاحب سے کہوں دوستوں سے بھی کہوں گا کہ میری کتاب فلق اثار میں وہ نظم ضرور پڑے کہ جب کوئی چیز آتی ہے مجھے نہیں پتا چلتا کس وقت آئے گی کب آئے گی کوئی چیز آتی ہے تو میرا کام صرف صرف اس کو صفحہ کرتا پہ اتار نہ ہے میری اوقات اس پیدا کچھ نہیں ہے کیا بات ہے میں بھی ایک طرح سرکا کرتا ہوں پتہ نہیں کہا سے کوئی سی آتی ہے میں اس کو کاغذ پر لگ لیتا ہوں اور اپنے نام سے مشتہر کر دیتا ہوں کیا بات ہے کیا بات یہ جو سینہ در سینہ روایتیں چلی آتی ہیں خیالات چلے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم جب تک اپنے اساتیزہ کا متعلہ نہ کریں جب تک ہم اس دنیا کا متعلہ نہ کریں مشاہدہ نہ کریں تو ظاہر سی بات ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اتنی بڑی بات کوئی نہیں کہہ سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ سب جمع ہوتا ہے تب جا کے کلم کے ذریعے وہ صفائے کرتا پہ اترتا ہے اور سامین کی نظر ہوتا ہے بہت ہی مزہ آگیا دو گھنٹے اور دس منٹ کی یہ گفتگو ہے اور ہمارے ساتھ ناظرین بھی بنے رہے جڑے رہے سوالات بھی ہوئے تو الحمدللہ میں آپ دونوں مہمانان کا انتہائی دل سے میں کہوں گا کہ شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ بنے رہے خوبصورت باتیں ہوں گی خوبصورت شیر اور ایسا ساتھ اور جذبات کا ایک سمندر تھا جو آج آپ کے دل سے نکلا اور میرے ذہن تک پہنچا میں انہی بھی بات سے آپ دونوں حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ کسی موضوع سے یا کسی مناسبت سے کسی نئے پروگرام کے حوالے سے آپ کے ساتھ جننا چاہیں تو آپ ضرور وقت دیں گے بہت شکریہ 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 بہت شکریہ آپ شکریہ